مانسٹر مارشل اسوسیشن کا وائس پریسیڈنٹ وسیم خان اور کرشما کومرس جیمبر سے روبن آمنے سامنے آ چکے تھے وسیم خان نے بھی روبن کی طاقت کو اپنی طاقت سے زیادہ مان کر لڑنے میں اپنا پورا زور تو لگا دیا تھا مگر پھر بھی وہ روبن کے آتمک حملے کا شکار تو ہو بیٹھا تھا جس سے اب نظارہ دیکھنے والا گنجہ پریسیڈنٹ بھی ریلیکس موڈ سے الیرٹ موڈ پر آ گیا تھا یہ تو ایک آتمک حملہ ہے چلو اچھا ہے اس کے خلاف میرے شریف میں بچاو تو زیابہ ہے حالانکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف اور بچاو کی پریکٹس کرتے کرتے میں بھی اس حملے سے ٹکرا جاؤں گا گنجے پریسیڈنٹ کے بگل میں سے ایک درد بھری آواز آئی ہارے میں تو بھولی گیا جب اس آواز کو سن گنجے پریسیڈنٹ نے اپنا سر گھما کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے واقعی کافی ساری طاقت کا استعمال کر دیا تھا اس نے اپنی اسسسٹنٹ جولیا کے گلے میں ہاتھ ڈالے انجانے میں اس کا لگ بھگ گلا ہی دبا دیا تھا اس اسسسٹنٹ جولیا کا چہرہ درد اور آکسیجن کی کمی کے مارے پیلا پڑ چکا تھا اس نے پھر بھی جیسے تیسے کمزوری سے اٹھ کر اپنے چہرے پر ایک مسکان لاتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں پریسیڈنٹ آخر آپ کو بھی اپنی طاقت کی پریکٹس تو کرنی ہی ہوتی ہے یہ کہتے وقت ہی اسسسٹنٹ جولیا اپنے مند میں اس گنجے پریسیڈنٹ کو گالیاں بھی دیے جا رہی تھی لیکن باہر تو وہ ڈر کے مارے ذرا بھی ناراضگی نہیں دکھا سکتی تھی ادھر اب سبھی لوگ بڑی بڑی آنکھوں سے عرینہ کے میدان کی اور دیکھے جا رہے تھے روبن اب دھیرے دھیرے وسیم خان کے شریر کے پاس آیا اور اس نے ایک اہنکار بھری مسکان کے ساتھ کہا ایک حملہ میں نے صرف ایک حملے کے استعمال سے ہی تجھے اور تیری پانچ جین چین کی طاقت کو ڈھیر کر دیا ہے اب تجھے کیسا لگ رہا ہے بندر وسیم خان بری طرح سے ہافتے جا رہا تھا اسے ابھی بھی ٹھیک طرح سے ہوش نہیں آیا تھا جب اس نے روبن کی یہ بات سنی تو صرف اٹھا کر اسے حیرانی اور ڈر کی نظروں سے دیکھنے لگا اس کی آنکھیں ادھر ادھر گھومی اور مو بھی آدھا کھلا ہی رہ گیا تھا کیا بکواس ہے روبن نے یہ کہتے ہوئے ہی وسیم خان کو لات مار کر زمین پر گرا دیا اس لات کی کونی وسیم خان کے سیدھا گلے پہ لگ گئی تھی جس سے وسیم خان کے گلے میں روبن کی جین انرجی دوڑ پڑی اور اس نے اس کی نسے اور ریڑ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اب وسیم خان کا سر اسی کے بعد لگ بھگ نائنٹی ڈگری پر جھک گیا اور اس کے موز سے خون کی دھار نکلنے لگی مزاق چل رہا ہے کیا ادھر روبن نے غصے بھری سانس چھوڑ کر اب گنجے پریسیڈنٹ کی اور دیکھ کر کہا جو کی ابھی بھی سوفے پر ہی بیٹھا تھا تیری پدیسی طاقت سے تجھے لگتا ہے کیا کہ تُو اس جگہ پر خبزہ کر لے گا روبن کے اسطانے پر گنجے پریسیڈنٹ ایک پل کے لیے شانت تھا اور پھر وہ کھڑا ہو کر میدان کی اور چل پڑا کیوں اور گنجے پریسیڈنٹ نے روخی سانس چھوڑ کر کہا تجھے ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ میں ہو جوک سینچوری سے آیا ہوں گنجے پریسیڈنٹ بھاوناوں میں بہ جانے والا آدمی نہیں تھا اس لیے اس نے میدان کے پاس پہنچ کر ایک گہری سانس لی اور روبن کی اور دیکھ کر کہا اے روبن میں تجھے آخری چانس دیتا ہوں اگر تُو ہمارے ساتھ جوائن کرتا ہے تو تُو نے ہمارے جتنے بھی لوگوں کو مارا سب معاف کر دوں گا میری ہو جوک سینچوری ڈراغن دانب شیر کا شکار کر رہی ہے اور اس کے خون کے ایسنس کو ایکسٹریکٹ بھی تو بھی ہمارے ساتھ جوائن ہو جا کچھ بھی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تو اور میں تجھے اسی خون کے ایسنس کی دو پوندے بھی دے دوں گا گنجے پریسیڈنٹ کی یہ شب سنتے ہی وہاں کھڑے سبھی لوگ تنگ رہ چکے تھے انہیں اب احساس ہو گیا تھا کہ مانسٹر مارشل اسوسییشن کا بیکگراؤن اصل میں ایک پوری سینچوری ہی تھی اگر فلحال تھوڑی سسٹن کی بات کرے تو ہر ایک سینچوری میں ایک فالاؤٹ شلٹر ہوا کرتا تھا یہ فالاؤٹ شلٹر اصل میں ایک ریبل آرمی تھی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی ہر فالاؤٹ شلٹر میں سب سے اوپر کم سے کم چھ جینچین کی طاقت والے ایکسپرٹ شوا کرتے تھے جو کی ضروری بھی تھا نہیں تو وہ اپنے آپ کو ان ای کلاس قبیلوں سے الگ کیسے دکھا پاتے مانسٹر مارشل اسوسییشن کا بیکگراؤن بھی ایک فالاؤٹ شلٹر ہی تھا جس کا نام تھا پائروکسن شلٹر سب سے خطرناک بات تو یہ تھی کہ یہی پائروکسن شلٹر اب رابن کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اسے ڈراغن دانو شیر کے خون کے ایسنس کی دو بھوندے دینے کو بھی تیار تھا گنجے پریسیڈن نے بھی اب سبھی لوگوں کے چہرے پر حیرانی محسوس کری اور ایک مسکراہت کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی یہی وسیم خان جسے تم نے مارا ہے یہ مونسٹر مارشل اسوسییشن کا وائس پریسیڈن تھا پہلے میں نے اس کو ڈراغن دانو شیر خون کے ایسنس کی ایک بھوند دینے کا وعدہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ اتنی محنت کر تجھ سے لڑ پڑا حالانکہ اب تجھے تو محنت بھی نہیں کرنی صرف انتظار کرنا ہے اور میں تجھے دو بھونتیں دے دوں گا ساتھ ہی اگر تُو ہمارے ساتھ جوئن کرتا ہے تو یہ تلک شہر کو بھی میں تجھے ہی سونپ دوں گا تُو یہاں کے مونسٹر مارشل اسوسییشن کا پریسیڈن بن جائے گا اور اس شہر میں پورا قبضہ دے رہا ہی ہوگا گنجے پریسیڈن کے بعد کے ختم ہونے پر ہی اب وہاں کھڑے سبھی لوگوں کے دل میں خون اُبلنے لگا تھا وہ گنجہ پریسیڈن وسیم خان کو تو ڈراغن دانو شیر خون کے ایسنس کی صرف ایک ہی بوند دے رہا تھا لیکن فی الحال اس کی جگہ اب وہ رابن کو اسی ایسنس کی دو بوندے دینے کو بھی تیار ہو چکا تھا سبھی کے مند میں یہی سوال تھا کہ کیا رابن اس کے ایس آفر سے سہمت ہوتا اور اس ایسنس کے بوندوں کے علاوہ بھی رابن کو تلک شہر اور مانسٹر مارشل اسوسییشن کا پریسیڈن بھی تو بنایا جا رہا تھا فی الحال کرشما کامرس چیمبر کے لوگ تو یہی سوچ سوچ کر رابن کے ساتھ اپنا بھوشی بھی دیکھنے لگے تھے ہاں ان کی رابن کے سامنے تو کوئی اوقات نہیں تھی لیکن اگر فی الحال رابن اس گنجے پریسیڈن کو آفر ایکسپٹ کر لیتا تو وہ لوگ بھی اپنی ویچار دھاراؤں کو پھول بھلا کر رابن کے پیچھے پیچھے مانسٹر مارشل اسوسییشن کو جوائن کر ہی لیتے بات یہ نہیں تھی کہ ایسا کرنے کی سوچنے سے وہ لوگ بے شرم اور مکار تھے مگر کرتے بھی تو کیا اس گنجے پریسیڈن کا آفر ہی اتنا لگانے والا تھا یہاں تک کی کشن زوراور کے بھی چہرے پر مسکان چھا چکی تھی اور اس نے کچھ کڑوے مگر لالچ بھرے ہاف بھاووں کے ساتھ ہی کہا ٹرائگن دانف شیر خون کے ایسنس کی دو بوندے واہ جس کے پاس اچھی خاصی طاقت ہو ویسا ہی اویکنڈ وارئر سمجھ سکتا تھا کہ ٹرائگن دانف شیر خون کے ایسنس کی دو بوندوں کی بھی کیا اہمیت ہوتی تھی اگر کوئی بھی سالوں سے بھی اپنی کسی ایک جین چین کے لیول پر اٹکا رہتا تو وہ اس ایسنس کی صرف ایک بوند سے ہی اپنی اگلی جین چین کھول سکتا تھا اور فیلحال رابن کو تو اسی ایسنس کی دو دو بوندے ملنے والی تھی جس سے وہ اپنی دو جین چین کو کھول سکتا تھا ایسا موقع تو کسی بھی اویکنڈ وارئر کے لیے کسی سپنے سے کم نہیں تھا ادھر جینش یادل ایک پھیکے ہاں بھاو سے ارینہ کے میدان کی اور دیکھے جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بڑھ بڑھ آیا کشن بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کیا رابن اس آفر کو سویکار کر لے گا کشن نے اپنا سر ہلا کر کہا اگر رابن سویکار کر بھی لیتا ہے تو بھی میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا وہ پہلے ہی ہمارے کرشما کامرس چیمبر کے لیے کافی کچھ جھیل چکا ہے اگر فیلحال وہ یہ آفرس ویکار کر لے اور ہم کرشما کامرس چیمبر کو کھو بھی دے تو بھی اس کے دیئے ہوئے سونے کے سکھے سے ہم کسی دوسری اچھی جگہ تو جا ہی سکتا ہے نا ادھر ارینہ میں گنجے پریسیڈنٹ کی باتیں سن رابن مسکرا دیا میدان کے آس پاس لگ بھگ ایک ہزار سے بھی زیادہ لوگ اسے یا تو بھی کی یا پھر جلن کی نظروں سے دیکھے جا رہے تھے اب ہوا کے ہلکے سے جھوکے کے گزرنے کے ساتھ ہی اس نے گنجے پریسیڈنٹ کو گھورتے ہوئے اپنا جواب دیا میں انکار کرتا ہوں ایک ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کی آنکھیں رابن کا یہ جواب سن پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی انہیں ابھی بھی اس کے شبدوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا رابن کے سامنے تو مانو دھن اور طاقت پروسی ہوئی آئی تھی اسے اس کے بدلے میں کچھ دینا بھی نہیں تھا پھر آخر کیوں اس نے اسے انکار کر دیا رابن کے اس جواب سے اب اس گنجے پریسیڈنٹ کے چہرے پر بھی مسکان دیرے دیرے غائب ہونے لگ چکی تھی اور اب اس کے ہاں بھاں روکھے ہو چلے تھے اس کی آنکھیں ابھی بھی مانو رابن کی اور دیکھ کر اس کے انکار کے پیچھے کا کارن جاننا چاہتی تھی گنجے پریسیڈنٹ نے اپنا سر ہلکا سا ہلاتے ہوئے کہا ہم بینا کچھ محنت کیے سب چیزیں حاصل کر پاتے لیکن آخر کیوں ہم اتنی محنت برباد کر ہو جوک سینچوری کو ناراض کرتے جا رہے ہیں رابن ہس کر بول پڑا بات تو تیری صحیح ہے گنجے مگر اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ہم کومن سینس کے لالج بھرے نظریے سے نہیں دیکھ سکتے تمہارا کومن سینس تو یہ کہتا ہے کہ کسی قبیلے کے ساتھ جڑ جاؤ اور اس کے شاہی جیون کا آنند ہو لیکن یہ لوگ یہ لوگ اس کی بجائے خطرناک جانور ہو اور خطرناک لوگوں سے لڑتے ہیں تمہارا کومن سینس تو کمزوروں کو بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کی گروت کرنے کے لیے کسی کیمپ یا اکیڈمی میں جڑ جاؤ اور ٹریننگ کروں مگر یہ لوگ اس کی جگہ لوگوں کی مدد کرنا اور ایک شانتی اور امن سے بھرے شہر کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں یہی فرق ہے تم میں اور ان لوگوں میں تم لوگوں نے صرف اپنے خود کے لالج کے لیے مکاری دھکھے وازی لڑائی مارکار جیسی بھری حرکتوں کو بھی کومن سینس کا درجہ دے دیا ہے روبین نے اب گھوم کر کرشما کومن سینس کی لوگوں کی اور دیکھ کر کہا لیکن اصل میں کومن سینس تو انہی لوگوں کے پاس ہے جو تمہارے اس بیکار دنیا میں بھی بہادری سے کھڑے ہیں اور خود کی پروہ چھوڑ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے اور پھر سے ایک پیسفل دنیا بنانے میں اپنی جان تک داؤں پر لگا رہے ہیں وہاں پر کرشما کومن شیمبر کے آدھے سے بھی زیادہ لوگ آ چکے تھے جنہیں روبین دیکھے جا رہا تھا روبین نے اپنی نظرے کشن زوراور اور جنیش یادف کی اور بھی گھومائی تھی اور اسے دور سے شیمبر کی اور بھی لوگ آتے نظر آ رہے تھے روبین یہ کہتے ہوئے فیلحال پوڑھے مانسر قریشی کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہوں نے اپنی آدھی زندگی کرشما کومن شیمبر اور اس کی ویچار دھارہ کیلئے قربان کرڑا لی تھی بہی وہ جوان لڑکا جنیش یادف خطرہ جانتے ہوئے بھی سگنل ملنے پر صرف اپنے لوگوں کو بچانے کیلئے دوڑ پڑا تھا یہ دیکھ کر اور سوچ کر روبین کے چہرے پر مسکراہت آ چکی تھی اس کا حساس ہوا کہ اصل میں لڑائی تو یہی لوگ لڑ رہے تھے اور روبین تو صرف اپنی ابیلیٹیز کے بیچ کھیلتے جا رہا تھا حالانکہ ادھر روبین کا یہ لیکچر سن اب گنجے پریسیڈنٹ کا پورا چہرہ روکھا پڑ چکا تھا ٹھیک ہے پھر ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہیں اور میں تیرے ارادے بھی سمجھ سکتا ہوں اس لیے پھر let the patch begin گنجے پریسیڈنٹ کی طاقت کتنے جین چین کی ہو سکتی تھی کیا روبین اس پریسیڈنٹ سے لڑ پاتا یا پھر وہ ہار جاتا اگر پریسیڈنٹ روبین سے ہار جاتا پھر مانسٹر مارشل اسوسییشن کا کیا ہونے والا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے واسطف کا اروناش صرف پاکٹ ایف ایم پر روبین اور ہوجک سینچوری سے آیا ہوا مانسٹر مارشل اسوسییشن کا وہ گنجہ پریسیڈنٹ اب ارینہ کی میدان میں آ چکے تھے اس گنجے نے پہلے روبین کو اسوسییشن جوائن کرنے کا لالش تو دیا تھا اور وہ بدلے میں اسے ڈرائگن دانم شیر خون کے ایسنس کی دو گوندے بھی دے رہا تھا لیکن پھر بھی روبین نے اس کا آفر ٹھکرا دیا جس کے ساتھ ہی اب وہ گنجہ لڑنے کو تیار ہو چکا تھا ٹھیک ہے آجا گنجے روبین نے اس گنجے پریسیڈنٹ کی اور دیکھا اس کی مسلز پھول اٹھی تھی اور چہرے پر بھی مسکراہت اب روکھے ہاں بھاو میں تبدیل ہو چکی تھی گنجے نے اپنا سر پیچھے کر کے زور سے دہارا اس کی دہار میں سے جو پریشر نکلا تھا وہ کسی بادل کے پھٹنے سے کم نہیں لگ رہا تھا سب ہی کو اچانک سے اپنے دلوں میں دباو محسوس ہونا شروع ہو گیا اس کے اسی طاقت کے پردرشن نے دوسروں کی بچنے یا بھاگنے کی اچھا کو بھی دبا کر رکھ دیا تھا جس سے وہ لوگ اپنا سر تک اونچا نہیں کر پا رہے تھے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ گنجہ صرف ایک مہینے پہلے آ کر ہی مانسٹر مارشل اسوسییشن کا پریسیڈنٹ کیسے بن چکا تھا اس کے صرف ایک ہاتھ کے اشارے سے ہی پورا مانسٹر مارشل اسوسییشن اس کے آرڈر کو پورا کرنے میں لگ جاتا تھا آخر اتنی طاقت کے سامنے کس کی ہمت تھی جو اس کے خلاف جائے رابن بھی اپنی آنکھیں سکڑ کر اپنے مند میں اس گنجے پریسیڈنٹ کی طاقت کو لے کر اندازہ لگائے جا رہا تھا چھے جین چین وہ بھی پوری نہیں نہیں یہ تو اصل میں سات جین چین کی طاقت تھی بس یہ لگ رہا تھا کی ساتھویں جین چین ابھی ابھی ہی کھلی تھی اور اس کو پورا ہونے میں فلحال سمجھ تھا شاید اسی لیے ہی اس گنجے پریسیڈنٹ کو اتنی ارجنٹلی اس ڈرائگن دانف شیر خون کے ایسنس کی ضرورت پڑ گئی تھی جس کی مدد سے ہی وہ اپنی ساتھویں جین چین کو اسٹیبلائز کرتا اور اس کو پورا بھی کر لیتا حالانکہ اس کا اورہ فلحال بھی کافی طاقتور نظر آ رہا تھا روبین نے ایسا اورہ پچھلی بار صرف آلفا شلٹر والے اس بدری کلکرنی سے محسوس کیا تھا اس طرح کا اورہ تو مانو کسی سمندر کی طرح تھا جس میں اس کا پورا شریر ڈوبا ہوا تھا دباو کی لہرے بھی پڑھتے بڑھتے نکلتی ہی جا رہی تھی جس سے لوگوں کے مند میں ڈر بھی بڑھتا جا رہا تھا فلحال اس گنجے کی خطرناک نگاہوں میں پوری بھیڑ کے پسینے چھوٹ چکے تھے لیکن صرف روبین ہی اکیلا کسی پہاڑ کی طرح ابھی بھی بہادوری سے کھڑا تھا بس یہی تھیری اپیلیٹی ہے کیا کیا یار گنجے ultimate monster روبین دھیمی آواز میں چلا پڑا اور اس کے بعد ہی اس کا اورہ بھی چھوٹ نکلا تھا جو کہ کہیں نہ کہیں گنجے پریسیڈنٹ کے اورہ کے برابر ہی تھا فلحال آسمان میں کوئی بھی بادل نہیں تھے اور صرف ان دونوں اورہ سے نکلتی ہوا ہی دھار کی طرح دکھائی دے رہی تھی اکواز بانکر اب بڑائی پر دھیان دے گنجے پریسیڈنٹ بھی روبین کی طاقت سے حیران تو تھا مگر اسے فلحال خود کی طاقت پر زیادہ بھروسہ تھا اس نے اب اپنا سیدھا ہاتھ کسا اور اس میں ایک کہرے لال رنگ کی جین ایلوجی جنلے لگی دیویس ورک گھوسا میدان پر بنے ہو اس پتھر کے پلاتفارم پر اب اس گنجے نے مکہ مار کر ایک زوردار فورس نکالا اسی میدان کے پلاتفارم پر ہوئی پچھلی چار لڑائی میں زمین کے پتھروں پر خروچ تک نہیں آئی تھی لیکن فلحال اس گنجے کے گھوسے سے ہی ایک کے بعد ایک وہ پتھر کے ٹکڑے اڑتے گئے اور جلد ہی نکلتے نکلتے روبین کے پیرو تک بھی پہن چکے تھے روبین اب ان اکھڑتے پتھروں سے بچنے کے لیے ہوا میں کودا اور اسی وقت گنجے نے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوا میں چھلانگ لگا دی اور کسی خطرناک ٹائگر کی طرح اس نے اپنے دونوں جلتے ہوئے مکے برسا دیے دیویہ آگ کے گھوسے روبین نے بھی پتھروں سے بچتے ہوئے اپنا سر اوپر کیا اور اپنی طرف آتے اس گنجے کو دیکھ اس کی اور بھی ایک مکہ دے مارا دونوں کے مکوں کی اب آباس میں ٹکرانے کی بہت ہی خطرناک آواز آئی تھی جب روبین کا دیویہ انگار پنجا اس گنجے پریسیڈنٹ کے دیویہ آگ گھوسے سے ٹکر آیا تو بیچ میں چنگاریا چمکتی نظر آ رہی تھی ساتھ میں ہی روبین کے شریر میں آتمک انرجی بھی بھبک پڑی اور اس کی آنکھوں میں سے کالے تیل کی پرد نکلنے لگی یہ اصل میں سلطان پریبار کے نائٹ میر جین کا ہی حملہ تھا حالانکہ فیلحال اس کی طاقت رستم سلطان کی جتنی تو نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بیئرس حملے سے گنجے پریسیڈنٹ کے رومٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے فریز ہو گئی اور اس نے ترنت ہی جیسے تیسے اپنے آپ کو اس سے چھٹکارہ دلائے سالے تو روبین کے نائٹ میر حملے کے ساتھ ہی اب کوٹتے ہوئے گنجے پریسیڈنٹ نے زمین پر گر کر اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے حالانکہ اسے ذرا بھی چھوٹ نہیں لگی تھی اور اس کے لوہے جیسے ہاتھ ابھی بھی ایک روکھی روشنی سے چمکتے جا رہے تھے روبین کے اس کالے تیل نے پھر بھی کہیں نہ کہیں اس گنجے کے آتمک بچاو کو توڑ ہی ڈالا تھا جس سے وہ گنجہ اب روبین سے کافی ڈر بھی چکا تھا اگر روبین اپنی اس ability کو تھوڑا اور train کر لیتا تو پھر گنجہ پریسیڈنٹ ضرور ہی اس کے اس حملے کا پوری طرح سے شکار ہو جاتا حالانکہ روبین کو بھی اس بات کا احساس اور افسوس دونوں ہی ہو رہا تھا اس کی نائٹ میر جین چین فلحال صرف 12% ہی پوری ہوئی تھی وہ کڑی ٹریننگ کے بیچ بھی دھیرے دھیرے ہی بڑھتی تھی آخر دنیا میں بھی لاکھوں طرح کے جینز موجود تھے اس لئے اس نائٹ میر جین کو وہ صرف جین ایکسٹریکشن کی مدد سے ہی پورا کر پانا کافی زیادہ مشکل تھا دم تو ہے تجھ میں بچے گنجہ پریسیڈنٹ نے تانہ مارتے ہوئے کہا تجھے مزاک میں تو نہیں لیا جا سکتا اس بےوقوف فسیم خان نے بھی مرنے سے پہلے اپنا ٹرنٹ کارڈ تک استعمال نہیں کرا میں ابھی لگ بھا کرسی کے جیسی بےوقوفی کرنے ہی والا تھا لیکن شاید اب نہیں نا لال خونی ڈراغن روح پریسیڈنٹ کے پوری طرح سے گنجے سر پر اچانت خون جیسے لال رنگ کے فر اگائے تھے ساتھی اس کا چہرہ بھی صرف ایک سانس کی گنتی میں ہی ان فر سے بھر چکا تھا ماتھے پر دو تیکھے سنگھ بھی ابر آئے اور اب اس کے پیروں کی پنڈلیاں بھی مڑ کر گھوم چکی تھی اس کی چمڑی پر بھی اب خونی لال رنگ کی دھاریں چل پڑی تھی آہ عرینہ کے میدان کے آسواس اس نظارے کو دیکھ تلک شہر کے نباسی حیرانی میں چیخ پڑے تھے انہیں وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ آخر کوئی انسان کسی جنگلی جانور میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے کیا وہ انسان ابھی بھی انسان ہی تھا یا پھر اب ہمیشہ کے لیے جانور بن چکا تھا انہیں کیا پتا تھا کہ یہ اصل میں بیس ٹرانسفرمیشن کی ہی ٹیکنیک تھی انسسٹرل جین چین والے اویکنڈ وارئیرز کے پاس بیس ٹرانسفرمیشن والا ٹرمپ کارڈ ہوا کرتا تھا اگر ایک سامپل کے طور پر بتا ہے تو سیریت قبیلے کے بھی تینوں مہان پریوار کے پتام آ کے پاس یہ ٹرمپ کارڈ تھا جو کی انہوں نے بھی بلکل آخری وقت آنے تک استعمال نہیں کیا تھا اب خیر اس بات کو تلک شہر کے نوازیز سمجھ بھی کیسے پاتے وہ لوگ تو بس سادھارن کیمپ سے آئے ہوئے ریفیوجیز تھے اور انہوں نے پہلے کبھی اس بیس ٹرانسفرمیشن کو دیکھنا تو دور کی بات اس کے بارے میں سنا تک نہیں تھا اب جب انہوں نے مانسٹر مارشل اسوسییشن کے پریسیڈنٹ کو اس ٹیکنیک کا آج پہلی بار استعمال کرتے دیکھا تو انہیں تو یہ لگنے لگا تھا کہ وہ گنجہ پریسیڈنٹ انسان نہیں بلکہ اصلی میں کوئی دانا بھی ہے گنجے پریسیڈنٹ کے ٹرانسفرمیشن کو دیکھ روبن نے بھی ترنت ہی پیچھے کی اور چھلانگ لگائے اب اس کے ہاتھوں میں جلد ہی جین اینرڈی بھبک پڑی اور اس نے اس گنجے پریسیڈنٹ کی اور بیسن کی سائز کا ایک آگ کا گولہ چھوڑ دیا ایک بیس ٹرانسفرمیشن پروسیس کسی بھی اویکنڈ وارئیر کیلئے سب سے کمزور پروسیس ہوا کرتی تھی مطلب اس پروسیس کے وقت اس کا شریر کافی کمزور ہو جاتا تھا اور وہ کسی بھی حملے سے آسانی سے گھائل ہو سکتا تھا اب فیلحال وہ گنجہ پریسیڈنٹ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کی کمزور عوض تھا دیکھ اس پر دیا دکھائی جائے روبین نے سوچا کہ اگر فیلحال وہ ایک ہی حملے میں مرتا تو ساپ بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی دیویا انگار پنجہ بہت دیر کرتے اس ڈرائیگن کے آکار کے پریسیڈنٹ کے ہولیے کا فیلحال بکھان کرے تو اوپر سر تو انسانوں کا ہی تھا مگر شریر اسی ڈرائیگن کے جیسا بن چکا تھا اس کے موں سے نکھیلے دار بھی نکل آئے تھے اور شریر پر بنی لال خونی رنگ کی دھاریاں آگ کی لپٹوں جیسی ہی جلتی جا رہی تھی اب روبین کا دیویا انگار پنجہ دیریکٹلی اس گنجے پریسیڈنٹ کے ڈرائیگن آکار شریر سے ٹکرایا حالانکہ روبین کا بھی حملہ تھا تو آگ کا ہی جس سے اس کے حملے میں اٹھی وہ خطرناک لال لپٹے بھی اب سامنے والے کی خونی لال لپٹوں سے مل چکی تھی اب آگ کی لپٹوں کے اس ملن سے گنجے کو کوئی نقصان تو ہوا نہیں الٹا وہ دونوں لپٹے آپس میں مل کر اب اور بھی زیادہ بھوک اٹھی تھی اس گنجے پریسیڈنٹ کا آگ کے خلاف پچاو اب کافی زیادہ بڑھ چکا تھا روبین نے بھی یہ بات اندر ہی اندر سمجھ لی جس طرح اس کے پاس بھی نائٹننگ جین چین تھی جس سے اس کے شریر کو ایٹی پرسنٹ تک بجلی والے حملوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اور الٹا ان ہو رہے حملوں کو ابزورپ کر کے وہ اپنے شریر کی طاقت کو اور بھی زیادہ بڑھا لیتا تھا ٹھیک اسی طرح یہ گنجہ بھی اپنی آگ والی جین چین کی مدد سے آگ کے حملوں کو روب بھی پا رہا ہے اور انہیں ابزورپ کر اپنی بھی طاقت بڑھا پا رہا ہے اچھا تو پھر یہ لے گنجے روبن نے اپنے دونوں ہاتھ کروس کیے اور بجلی کی نیلی چنگاریاں چل اٹھی وہ آگ کی لپٹے جو لگ بھگ دو لوگوں کی اچھائی سے بھی اچھی تھی اب اچانک مرشانے لگی اور ساتھ ہی ان لپٹوں کا مانو دل بھی پھٹ چکا تھا آگ کی زیادہ تر لپٹے اب بوجھ چکی تھی بیس ٹرانسورمیشن کے بعد اور شاریرک ڈیفنس کی ابلیٹی کے بڑھنے کے بعد بھی اب مانسٹر مارشل اسوسییشن کے اس پریسیڈنٹ نے اپنی چھاتی کور کر لی کیونکہ وہاں پر بنی اس کی خونی لال دھاریوں میں اب بجلی کی چنگاریاں کھش چکی تھی جس سے خون کی تھوڑی بوندے بہنا شروع ہو گئی تھی حالانکہ اب اس ٹپکتے خون میں بھی تھا تو اکسیجن اس لیے جب وہ ٹپک کر ان آگ کی لپٹوں میں گرنے لگی تو اکسیجن کی مدد سے وہ آگ پھر سے بھبکنا شروع ہو چکی تھی اب اس گنجے پریسیڈنٹ کا شریر بھی ان لپٹوں کے ساتھ ہی لگ بگ دو گناہ لمبا ہو گیا اس نے اپنا سر نیچے کیا اور راوبین کیور دیکھا جو کہ اب صرف اس کی کمر تک ہی آ رہا تھا جب گنجے پریسیڈنٹ نے یہ کہہ کر ہی اپنی نظریں ادھر ادھر گھمائی تو باقی کھڑے لوگوں کی آنکھوں میں مانو بجلی کڑک پڑی تھی انہوں نے ترنت ہی ڈر کے مارے اپنی نظریں ادھر ادھر گھمالی کیونکہ کسی میں بھی فلحال اس گنجے پریسیڈنٹ کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں تھی اور اثر صرف کرشما کامرس شیمبر یا پھر تلک شہر کے نیوازیوں پر نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس سے تو مانسٹر مارشل اسوسییشن کے بھی لوگ بری طرح ڈر چکے تھے اب راوبین اس کی بھی ڈبل سائز کے اس گنجے پریسیڈنٹ کا کیسے سامنا کرے گا وہ گنجا پریسیڈنٹ اب راوبین پر کس طرح کا حملہ کرنے والا تھا کیا آس پاس کے لوگ بھی اس پریسیڈنٹ کے حملے کا شکار ہونے والے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے چھنتے رہیے باستہ کا اب اناش صرف پوکیٹ ایفنگ پر راوبین کے حملوں سے تو مانسٹر مارشل اسوسییشن کا وہ گنجا پریسیڈنٹ اب اور بھی طاقتور ہوتے جا رہا تھا آگ کی لپٹوں اور بجلی کی چنگاریوں والے حملے سے اس کی شریر کا آکار اب دو گناہ ہو چکا تھا جسے دیکھ کر وہاں کھڑے سبھی لوگوں کی آنکھوں میں ڈرنے جگہ لے لی تھی اور وہ اپنا سر جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے شاید اس گنجے کے ایسی طاقت کے پردرشن کے سامنے ایک بار کو پانچ جین چین والا وسیم خان دیکھ کر شانت رہتا اور بس بندروں کی طرح خوش ہو کر تالیاں بجاتا مگر باقی لوگوں کا تو یہ حال تھا کہ وہ فیلحال اس گنجے اور اس کے ڈرائگن جیسے آکار کے شریر سے آنکھ بھی نہیں ملا پا رہے تھے یہاں تک کی پریسیڈنٹ کی فود اسسسٹنٹ جولیا کے بھی رگوں میں خون کی جگہ اب بھے دوڑنے لگ چکا تھا اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کے پریسیڈنٹ کے پاس ایک ایسی دھرتی ہلا دینے والی ابیلیٹی تھی جس کی مدد سے وہ ایک خطرناک جنگلی جانور کا روپ لے کر لوگوں کو نگل سکتے تھے یہ جانکاری ہونے کے کارن ہی اس نے اپنے آپ کو اس نظارے کے لیے پہلے سے ہی کہیں نہ کہیں تیار تو کر لیا تھا مگر اس کے بعد بھی اس ڈرائگن کے آکار اور انسان کے سر والے راکشس کو دیکھ اس کے دل میں درد مانو دانڈیا کھلنے لگ چکا تھا ادھر کرشما کامرس چیمبر کی بھیڑ میں جینش یادو اور کشن زوراور بھی ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے ان دونوں کے مند میں فیلحال یہی وچار تھے کہ اگر مانسٹر مارشل اسوسیشن کے اس پریسیڈنٹ سے وہ لڑتے تو اس کے ایک ہی حملے میں ڈھیر ہو جاتے مانسٹر مارشل اسوسیشن لوگوں کا اس کے پرتیعہ برطاو دیکھ کافی سنتوش نظر آ رہے تھے لیکن اس کے بعد بھی اس کی خوشی میں ایک کانٹا ابھی بھی چُبھے جا رہا تھا جو تھا اس کے سامنے کھڑا اس کا دشمن رابن رابن تو مانو اس گنجے پریسیڈنٹ کی اور ایسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا مانو وہ اپنی نظروں سے ہی اس کو نیچہ دکھا رہا ہو ایسے کیوں دیکھے جا رہا ہے مجھے گنجے پریسیڈنٹ نے روخی ساس چھوڑ کر دہارتے ہوئے کہا یہ تو صرف ایک بیس ٹرانسفورمیشن ہے نا اس میں کیا خاص ہے گنجے رابن نے ایک مسکراہت کے ساتھ کہا اگر تلک شہر کے وہ لوگ اس چھوٹی سی جگہ سے باہر نکل کر تھوڑی دنیا دیکھتے تب انہیں پتا چلتا کہ باہر کی دنیا میں ایسے ایکسپرٹس کی کوئی کمی نہیں تھی جو کی اپنے آپ کو جنگلی جانور میں تبدیل کر سکتے تھے رابن کو بھی اس طرح کی ابیلیٹی سے کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ ایسے لوگوں سے تو وہ کچھ مہینے پہلے ہی شیریت قبیلے میں بھیڑ چکا تھا اور ان کا سر بھی کچل چکا تھا حالانکہ فلحال جو چیز رابن کو بھی پریشان کیے جا رہی تھی وہ تھی مانسٹر مارشل اسوسییشن کی پریسیڈنٹ کی اصلی ساتھ جین چین کی طاقت اس گنجے پریسیڈنٹ نے اب ایک گہری سانس لی اور پھر اس ہوا کو دیکھا جو اس کے پیٹ میں گھسی تھی اس کا بڑا سا شریر اب لگ بھگ 30% سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا یہ دیکھ کر رابن کی بھی آنکھیں سکڑ گئی اسے اس گنجے کی یہ طاقت کافی شکتی شالی محسوس ہو رہی تھی رووووووووو اب گنجے پریسیڈنٹ نے اپنی چھاتی میں سے ایک گیس نکالی جس کے ساتھ ہی نکلی تھی آگ کی ایک زوردار لہر دونوں چیزیں اس قدر نکلی تھی مانو کسی ڈام کا بڑا سا دروازہ کھول دیا ہو اور اب پانی اس میں سے بہ کر باہر آ رہا ہو رابن نے بھی ترنت ہی اپنے قدم کافی پیچھے لے لیے اور اپنے ہاتھوں کو زمین میں گاڑ دیا اب میدان کے پلاتفارم کے آدھے سے بھی زیادہ پتھر اس نے اکھاڑ کر آسمان میں اڑا دیئے گنجے پریسیڈنٹ کی آگ والی گیز بھی اب روبین کے کھڑے کرے ہوئے پتھروں سے ٹکرائی روبین کے سامنے نکلا وہ پتھر ایک میٹر سے بھی زیادہ موٹا تھا اور اس پر آگ کی لپٹے لگنے سے اب اس کے اوپر اور سائنٹ سے بھی وہ لپٹے نکلنا شروع ہو گئی تھی آہ زمین پر لے جاؤ ارہ بھاگو ارہ کوئے مدد کرو آرینہ میدان کے دونوں سائر کھڑے درشک آگ کے اس عملے کو آتا دیکھ یا تو کھڑ بڑا ہٹ میں نیچے گر گئے یا پھر بھاگ نکلے جو لوگ ان دونوں میں سے ہی کچھ بھی نہیں کر پائے تھے اب ان کا شریر ان کی جگہ پر ہی اس آگ سے راکھ بن چکا تھا بیشاروں کو تڑپنے یا چیخنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا باقی سارے درشکوں یا بہتر کہے تو لوگوں کو بھی اب سمجھ آ چکا تھا کہ یہ جگہ سرکشت نہیں تھی اس لیے وہ بھی اب دور دور بھاگنے لگے تھے اگر یہ ارینہ کی لڑائی ہی تلک شہر کا بھوششہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی تو وہ لوگ تو اپنے گھروں میں ہی چھپے رہتے اور اس لڑائی کو دیکھنے آتے بھی نہیں ادھر میدان میں راوبین کی کھڑی کری پتھر کی دیوار اب آگ سے گرم ہو کر لال رنگ کی ہو چکی تھی یہاں تک کی اس ایک میٹر موٹے پتھر کے پیچھے کھڑے رہ کر بھی راوبین کو اپنے شریر میں جلنے جیسا محسوس ہو رہا تھا مانو کسی نے اسی کو بھٹی میں ڈال دیا ہو اب وہ آگ دھیمی ہوتی چلی گئی اپنی لال آنکھوں سے نکل رہے آگ کی لپٹوں کو گنجے پریسیڈن نے تھوڑا روکا اور اب اس نے اس دیوار پر ایک مکہ مار دیا آواز کے ساتھ ہی اب ایک میٹر موٹی وہ پتھر کی دیوار دھول بن کر ہوا میں اڑ چکی تھی اور ساتھ ہی گنجے پریسیڈن کا مکہ بھی لگ بھگ اس دیوار کے آر پار ہی ہو چکا تھا اب شاید راوبین کے لیے بھی یہی موقع تھا اس کی آنکھیں چمک پڑی اور شریر پر بجلی کڑکنے لگی اب جتنے دیر میں وہ گنجے پریسیڈن اس دیوار کی دھول کو ہٹا بھی پاتا اس سے پہلے ہی راوبین کا شریر بجلی کی ایک گیند میں تبدیل ہو کر ہوا میں غائب ہو چکا تھا پھر اچانک مانسٹر مارشل اسوسییشن کے اس گنجے پریسیڈن کی چھاتی میں ہوئے گھاو سے ایک صاف اور دھیمی آواز آئی اس کے بعد ایک دھماکے کے آواز کے ساتھ ہی اب اس گنجے پریسیڈن کا بڑا سا شریر زمین پر گل چکا تھا تھنڈے موسم کے میدان میں گرم ہوا ابھی بھی اڑتی جا رہی تھی ٹوٹے ہوئے پتھروں سے نکلی دھول اب ہوا اپنے ساتھ اڑا لے گئی تھی اور درشکوں کو صرف گنجے پریسیڈن اور راوبین اپنی اپنی پوزیشن بدلتے ہوئے ہی نظر آئے تھے گنجے پریسیڈن نے آنکھیں بڑی کر اپنی چھاتی میں اس ٹوٹی ہوئی دھاری کو دیکھا پلال بنی نئی دھاری میں سے کچھ جلنے جیسی بدبو بھی آ رہی تھی اور اسی نئی دھاری کے نیچے ایک چھوٹا سا ہول بھی ہو گیا تھا جس میزر ڈرائگن کے ماز کی بدبو آئے جا رہی تھی آہ سالے تو یہ کیسے ممکن ہے گجزہ پریسیڈنٹ چونک اٹھا تھا وہ چمکتی نیلی روشنی واقعی کوئی فرضی چال نہیں تھی بلکہ اصل میں ایلیمنٹل ٹرانسفرمیشن ہی تھا تو نے تو نے سچ میں ایک ایلیمنٹل ٹرانسفرمیشن ایبیلیٹی کو باسٹر کر لیا ہے ہاں اس پر رووین نے اپنا موں ہلکا سا ٹیڑھا کرتے ہوئے ایک مسکراہت کے ساتھ کہا اور کیا بس بدقسمتی سے تیرے شریر کا ڈیفنس بہت تگڑا ہے گنجے میری بجلی کی گیند اس میں صرف ایک چھوٹا سا ہی ہول کر پائی ہے نہیں تو دوسرے دشمنوں کی تو میں نے ساتھی تک پھاڑ رکھی تھی مونسٹر مارشل اسوسییشن کے اس گنجے پریسیڈنٹ کی سانسے دیز چل رہی تھی اس کے ماتھے پر نکل آئی نسے لگاتار ٹویسٹ ہوتے جا رہی تھی اور گھاو کے آس پاس خونی لال رنگ کی آگ کی لپٹے بھی لہراتی جا رہی تھی اب کچھ ہی دیر میں ان خونی آگ کی لپٹوں نے اس گھاو کو بلوک کر دیا تھا اور اس پر پھر نئی دھاریا نکل آئی روشنی بھی پہلے کی طرح ہی برائٹ ہو چلی تھی روبین نے بھی چپ چاپ اس گنجے پریسیڈنٹ کی چھاتی کی اور دیکھا جس پر اب فر پھر سے اُبھر آئے تھے جو بلیک فر کو بجلی کا جھٹکہ لگا تھا وہ اب جل کر نیچے زمین پر گر چکا تھا ساتھ ہی کچھ دھاریاں بھی اسی بجلی سے جل کر زمین پر گری تھی روبین کو اس گنجے پریسیڈنٹ کی میٹابولیزم ابیلیٹی واقعی کافی خطرناک محسوس ہو رہی تھی اگر اس گنجے پریسیڈنٹ کے پاس پریابت جین انرجی ہوتی تو وہ اکیلے کے دم پر یہ اپنے ہی لیول کے انگینت اویکنڈ واریرز کو تھکا سکتا تھا حالانکہ ان اویکنڈ واریرز میں روبین نہیں آتا تھا روبین نے بھی ترن تھی اپنی جیب سے مدھو کا دیا ہوا وہ نانو کمپریسر نکالا اور اس میں سے کچھ لو لیول کے لائف سورسز نکال لیے جین ایکسٹریکشن اس کے بعد ہی ان لائف سورسز میں سے اب روبین کے شریر میں انرجی کی ایک انت دھار جاتے دکھائی دے رہی تھی اس کا شریر فیلحال بینہ کچھ کہے بھی یہی چیخ چیخ کا چلہ رہا تھا کہ کوئی آئے تو اس کے سامنے اس کی انڈورنس سے لگنے اور گنجے پریسیڈن نے پھر سے اونچا اٹھتے ہوئے روبین کی طاقت کو پھر سے آنکھا جس کے بعد ہی اس نے اپنا آخری حملہ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ایلیمنٹل ٹرانسفورمیشن سنٹرل رائل سٹی کے ریسارچ انسٹیٹیوٹ ہمیشہ سے ہی ایک ایلیمنٹل جین جین کو سب سے طاقتور جین جین بتاتی آئی ہے حالانکہ اب یہ دعویٰ سمانے کے بدلہ کے ساتھ بھی بدل چکا ہے اور اب اب سوپر یومن جین جین ہی سب سے طاقتور ہے ابھی میری ہی طرف دیکھ خونی آگ کی لہر یہ شبد ختم ہوتے ہی اب گنجے پریسیڈنٹ کا پورا شریر خونی آگ کے لپٹوں سے جل اٹھا تھا اسی گنجے کی پہلے والی آگ کی لپٹے تو پھر بھی کافی گرم تھی اور اس سے کچھ لوگ راکھ بھی بن چکے تھے لیکن فلحال اس کے شریر پر اٹھی ان لپٹوں سے رتی بھر بھی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ لپٹے لوگوں کے مند میں اندر سے ہی ڈر پیدا کیے جا رہی تھی روبین بھی فلحال انہی لپٹوں کی اور دیکھے جا رہا تھا اسے محسوس ہوا کہ اس دنیا میں کسی جین چین کی اوپر بھی ایک طاقت تھی اگزامپل کے طور پر بات کرے تو کہنے کو تو رستم سلطان کے پاس بھی صرف پانچ ہی جین چینز کی طاقت تھی لیکن تب بھی وہ پانچ ہی جین چینز والے راجہ ویلاس کو ٹک کر دے پایا تھا ایسا اس لیے کیونکہ اس کا نائٹ میٹ جین اصل میں کافی خطرناک اور رہسے میں جین ٹائم تھا اگر اس سے لکتے وقت روبین کے پاس وہ کچھ تینی گولڈن آرمر نہیں ہوتا تو راجہ رستم کی شکل جالی آتمک طاقت سے وہ ضرور ہی مارا جاتا کہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مانسٹر مارشل اسوسیشن کے اس گنجے پریسیڈن کے پاس بھی کچھ اور مائنے میں عجیب اور خطرناک اپلیٹیز چھپی ہوئی ہے اس کے سامنے فیلحال نزارہ ٹویسٹ ہوتے جا رہا تھا اور ان آگ کی لپٹوں سے آس پاس کے درشے بھی ڈسٹارٹ ہوتے جا رہے تھے جس سے روبین کو بھی کہیں نہ کہیں یاد آیا کہ کس طرح اس کے زمانے میں بھی آگ کی لپٹوں کے اوپر کا تھوڑا سا درشے ڈسٹارٹ ہو کر بگڑنے لگ جاتا تھا خونی دراغن اب کنجے پریسیڈن کی خونی آگ کی لپٹے بھبک پڑی جس کے ساتھ ہی پورے آسمان میں اب رنگ خونی لال رنگ ہو چکا تھا تلک شہر کے نباسیوں کا بھی اب اس لڑائی کو دیکھنے کا کوئی موڈ نہیں بچا تھا اور وہ ڈر کے مارے ہڑ بڑا ہٹ میں بھاگنے لگے بس ہائے رینگ کے سینیک اور باقی اویکنڈ واریوز ہی مجبوری میں کھڑے رہ کر فلحال اس لڑائی کو دیکھے جا رہے تھے اور انہیں یہ بھی اچھی طرح سے پتا تھا کہ اگر وہ یہ لڑائی ہار بھی جاتے تو بھی کہیں جا کر چھپنے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا گنجے پریسیڈن کا آخری حملہ کیسا ہو سکتا تھا اب روبین اس کے خلاف اپنا کون سا حملہ استعمال کرنے والا تھا ان دونوں کی لڑائی میں اب کون جیتنے والا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے واسطہ کا اربناش صرف پاکٹ ایف ایم پر مانسٹر مارشل اسوسییشن کا گنجہ پریسیڈنٹ روبین کی طاقت کو آنکھنے کے بعد اپنا آخری اور سب سے خطرناک حملہ کرنے اتر چکا تھا اس کے شریر پر اب پھر سے خونی لال آگ کی لپٹے جلنا شروع ہو گئی اور اسی کے ڈر سے تلک شہر کے نواسی وہاں سے بھاگنے لگے وہاں پر صرف اویکنڈ واریئرز اور کچھ ہائی لیول سینک ہی مجبوری میں کھڑے تھے روبین یہ مانسٹر مارشل اسوسییشن کا پریسیڈنٹ بہت داراونا ہے سالہ کشن جو راور نے افسوس بھری سانس چھوڑ کر کہا اس بار تو اس نے جیتنے کی ساری آشا کھو دی تھی ادھر کرشمہ کومر شیمبر میں گھائل پڑے ماسٹر قریشی بھی ٹیلیویزن کی مدد سے ارینہ کے میدان کو لائیو دیکھے جا رہے تھے اور انہوں نے بھی میدان میں کھڑے ان دونوں لوگوں کی طاقت کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ اب چیزوں کا ممکن ہونا لگ بھگ ناممکن ہی تھا اگر پلحال ماسٹر قریشی بھی اپنی پیک طاقت پر ہوتے تو بھی اس گنجے پریسیڈنٹ کی اس ابیلیٹی سے کبھی نہیں لڑ پاتے ویسے سیچویشن میں پھر یا تو وہ اس گنجے پریسیڈنٹ کے سامنے جھگ جاتے یا پھر میدان چھوڑ کر دور بھاگ نکلتے اب وہ لڑائی اس پوائنٹ تک پہنچ چکی تھی کہ اس میں یہ تو بتانا ابھی بھی مشکل تھا کہ کون جیتتا مگر یہ تو نشچے تھی تھا کہ ہارنے والا زندہ تو نہیں بچتا جنش یادب کے ماتھے پر سے بھی اب پسینے کی بوندے ٹپکنے لگی تھی کشن بھائیہ میں کسی کو بھیج کر پریسیڈنٹ خوریشی کو یہ کہہ دوں کہ اب تیاری کریں کیونکہ کسی بھی وقت نکلنا پڑ سکتا ہے اس پر کشن نے اپنا سرح لیا مانسٹر خوریشی آلریڈی تیاری میں لگ چکے ہوں گے کیونکہ وہ ٹیلیویزن سے اس لڑائی کو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو سائیڈ میں کیامیرہ بھی لگا ہوا ہے اور ویسے بھی اگر ہم کسی کو بھیجیں گے بھی تو وہ سمیہ پر پہنچنے سے پہلے ہی مانسٹر مارشل اسوسییشن کے ہاتھوں مارا جائے گا جنیش نے اب ہچکچاتے ہوئے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں کی بیچ میں کون جیتے گا جنیش کا یہ سوال سن کر ہی اب کشن نے پہلے خونی آگ سے جلتے ہوئے اس گنجے پریسیڈنٹ کی اور دیکھا اور پھر بجلی کی طاقت سے لپٹے ہوئے روبین کی شریر کی اور دیکھا دونوں کو پرکھنے کے بعد ہی اس نے ساس چھوڑ کر کہا کیا پتا بھائی اب اچانک خونی آگ کی لپٹوں کے بیچ ہی وہ گنجے پریسیڈنٹ شریر پر لگی دھاریاں نکال کر بھینکنے لگا روبین کو اس کی اس حرکت پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اس نے تو لگ بھگ اس کا الٹا ہی سوچا تھا کہ اب وہ گنجے اپنی دھاریوں کی مدد سے کوئی حملہ کرنے والا ہو لیکن مونسٹر مارشل اسوسییشن کا وہ گنجہ پریسیڈنٹ تو واقعی میں اپنے تیکھے ہاتھوں سے چھاتی پر لگی دھاریوں کو پرےد کر نکالتے جا رہا تھا آسپاس کھڑی کچھ مہیلہ اویکنڈ واریرز کی آنکھے تو یہ نظارہ دیکھ کر ہی چھبنے لگی تھی وہی کچھ دوسرے پرش اویکنڈ واریرز کے بھی یہ نظارہ دیکھ پیٹ گڑ بڑھانے لگا اور صرف چکرانے لگا اب اس گنجے پریسیڈنٹ نے اچانک ہی اپنی دھاریوں کو چیر کر کھول ڈالا جس کے اندر آگ جتنا گرم خون بہتا دکھائی دے رہا تھا اس کی دل کی دھڑکنیں تیز تھی اور پیٹ میں بھاری حل چلے مچ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو وہ لکوڈ میں بدلتا جا رہا تھا اس کے شریر میں آگ کی لپٹے بہتی محسوس ہو رہی تھی اب اوپر خونی لال آسمان میں مانسٹر مارشل اسوسییشن کا وہ گنجہ پریسیڈنٹ جنگلی طرح سے ہس پڑا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے ایلیمنٹل ٹرانسفورمیشن میں زیادہ طاقت ہے یا پھر میرے خونی ٹرائگن کے شریر میں یہ کہتے ہوئے ہی اب گنجہ پریسیڈنٹ نے اپنے شریر پر سے ساری دھاریاں نکال دی دھاریوں کے نکل جانے سے ان سے مل رہا پرٹیکشن بھی اب ختم ہو چکا تھا جس سے وہ تھوڑا کمزور تو پڑ گیا مگر اس کی انرجی میں اب اور بھی خطرناک چڑھاوا چکا تھا اور وہ بے سبری سے حملہ کرنا چاہتا تھا ادھر روبن نے زمین پر گری ان دھاریوں کی اور دیکھا اور اس کے مند میں ایک آئیڈیا اچھل پڑا اسے لگا کہ یہ چیز کافی قیمتی ہو سکتی تھی چلو پھر دیکھتے ہیں گنجے روبن نے بھی اپنا پورا شریر کس لیا اگر فیلحال وہ اپنی الٹیمیٹ مانسٹر والی ابیلیٹی کا پورا زور بھی لگا دیتا تو بھی وہ اس گنجے پریسیڈنٹ کی خونی آگ کی لپٹوں کے نیچے دب ہی جاتا آخر ان لپٹوں نے بھی ایسے ہی تھوڑی نہ پورے آسمان کو لال رنج سے بھڑھ ڈالا تھا حالانکہ چاہے اس کی یہ ایبیلیٹی کمزور پڑ جائے لیکن روبن کی ٹیکنیک اور جگر اس گنجے پریسیڈنٹ سے کم تھوڑی نہ تھی کسی لکڑ آگ کی لعوہ کی طرح دکھنے جیسا وہ خونی لال شریر اب جا کر بجلی سے ٹکرا گیا جس میں ان آگ کی لپٹوں نے پہلے ہی اپنے آپ کو اس بجلی کے آس پاس لپیٹ لیا ان آگ کی لپٹوں کی اب بجلی سے ٹکراف کی وجہ سے بجلی کی جنگاریا پھٹ نکلی اور دوسری اور خونی آگ کی کچھ لپٹے بھی مرجا کر زمین پر گر پڑی اور راکھ جیسے جلے ہوئے لکوڈ میں بدل گئی اس خونی آگ کی لپٹوں نے گولے کے آکار کی بجلی کو کافی کس کر لپیٹ رکھا تھا اس لیے اب وہ بجلی کہیں بھی جاتی تو وہ لپٹے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی آتی اگر راوبین فیلحال اس کا یہ الیمنٹل ٹرانسفورمیشن روک دیتا تو ترنت ہی ان خونی لال لپٹوں سے گھر کر مارا جاتا اب پانی آگ کو بجھا سکتا تھا اور آگ بھی پانی کو بھاپ بنا سکتی تھی اس لیے پانی اور آگ دونوں ایک ساتھ فیوز نہیں ہو سکتے تھے اور کچھ ایسا ہی حال فیلحال راوبین کی بجلی اور اس خونی لال لپٹوں کے بیج بھی تھا اس بجلی میں چنگاریاں لگاتار پھٹتے جا رہی تھی اور نیچے زمین پر لپٹے بھی راک جیسا لکوڈ بند اکٹھا ہوتے جا رہی تھی حالانکہ فیلحال راوبین کے شریر پر وہ بجلی کی گیند کی سائز بھی دیرے دیرے چھوٹی اور کمزور ہوتی جا رہی تھی لگ بگ ہزاروں کلومیٹر تک آسمان خونی لال رنگ کا ہو چکا تھا اور فیلحال وہ نیلی بجلی کی گیند ہی لوگوں کی نظروں میں آخری آشہ بن کر کھڑی تھی حالانکہ اب جب وہ گیند بھی دیرے دیرے چھوٹی ہونے لگی تو لوگوں کی دل میں ڈر اور مایوسی میں پھر سے ڈوبنے لگے جنیس شہادر کی آنکھیں سامنے نظارے کو اس قدر گھورے جا رہی تھی کہ وہ پوری طرح لال پڑ چکی تھی اس نے پھر اپنا مو کھول کر کچھ کہنا چاہا پر اسے احساس ہوا کہ اس کا گلہ سوکھ کر جننے لگا تھا کیا ہم ابھی بھی امید لگائے بیٹھ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا وہیں دوری پر لدر کا آرمر پہنے ہوئے ایک لڑکی آئی اور جنیس شہر کشن کی اور جھک گئی اس کے ماتھے پر سے پسینہ ٹپک ٹپک کر اس کے لمبے بالوں کو گیلا کرتے جا رہا تھا اس نے پھر ان بالوں کو پیچھے باندھ کر چنتہ کرتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا کشن چاچا جنیس بہیا اب روبین کا کیا حال ہے اس سوال کے باوجود بھی فیلحال ماہول میں سنناٹہ ہی تھا ان دونوں کے مند میں یہی لگ رہا تھا کہ اب سامنے چل رہی لڑائی ففٹی ففٹی پرسنٹ سے نائنٹی ٹین پرسنٹ میں بدل چکی تھی مطلب کی جیتنے کے چانسے سب اور بھی زیادہ کم ہو چکے تھے ہیما کے اس سوال پر ایک پل کے لیے پوز لینے کے بعد ہی اب جنیس یادب نے فس پسا کا جواب دیا ارے ہیما تم یامینی اور پریسیڈن قریشی کو لو اور جلدی ہی یہاں سے نکل جاؤ اگر روبین ہار بھی جاتا ہے تو بھی میں اور کشن بھائی تھوڑے سمیہ کے لیے تو ٹکھی جائیں گے جنیس یادب نے یہ تو نہیں بتایا کہ روبین کی جیتنے پر کیا کرنا تھا اور بتاتا بھی کیسے اس بجلی کی گیند کی چھوٹے ہوتے ہوئے اور گنجے پریسیڈن کے خونی آنکھ کی لپٹوں کے ابھی بھی آدھے حصے کو بچتے دیکھ جنیس کو اپنا اور پورے کرشما کومرس شیمبر کا بھوشیہ برباد ہی نظر آ رہا تھا اس کا ایسا جواب سن اب ہیما قریشی کی بھی آنکھیں لال پڑ گئی تھی بلکل اوپر اس خونی لال رنگ کے آسمان کی طرح ادھر ارینہ کے میدان میں جو بجلی کی گیند پہلے باسکٹ بول کی سائز کی تھی اب وہ ماتر ایک سویا بین کے دانے کی سائز کی رہ چکی تھی اس کا یہی اندیشہ تھا کہ روبین کی جین انرجی اب ختم ہونے کی کگار پر آ چکی تھی حالانکہ فلحال کسی چنگاری جیسے دکھ رہی اس بجلی کے گیند نے اچانک ایک خونی لال لکوڈ کو باہر نکالا اور وہ ارینہ کے کونے پر جا کر ایک انسان کے روپ میں تبدیل ہو گئی روبین اب انسانی آکار میں آتا گیا اور ارینہ کے کورنر پر بیٹھا ہوا نظر آنے لگا اس کی سانسے زور زور سے چل رہی تھی اور وہ ہاف بھی رہا تھا وہیں ادھر دوسری سائیڈ وہ خونی آگ کی لپٹیں اب دھی میں سے میدان کے پلیٹ فارم کی بیچوں بیچ لینڈ ہوئی تین میٹر اونچہ آدھا ڈرائگن اور آدھا انسان کے شریر بالا وہ پریسیڈنٹ اب اپنے ایک گھٹنے پر جھکا ہوا تھا اور اس کا چہرہ لال اور کالے دھپوں سے بھرپور تھا اس کا اورہ بھی بری طرح سے گڑھ بڑھ ہو چکا تھا روبین اشانہ کے دیکھ ہلکا سا ہافتے ہوئے ہی ہس پڑا اس کی بجلی کی گیند کی سائز تو صرف جین انرجی کو ریپریزنٹ کیا کرتی تھی لیکن وہیں اس خونی لپٹوں کی لکوڈ کا سائز اصل میں لائف فورس کو ریپریزنٹ کرتا تھا اب روبین تو اپنی جین انرجی کبھی بھی واپس سے بھر سکتا تھا لیکن اگر بات ہو سامنے والے دشمن کی لائف فورس کی تو ویسے تو روبین بھی اپنے آپ میں ایک شاندار جین ریفیننگ ایکسپرٹ تھا مگر پھر بھی وہ ایسی میڈیسن بنانے کی گیارنٹی نہیں لے سکتا تھا جو کی کسی اویکنڈ واریئر کی لائف فورس کو ہی ریسٹور کر دے اگر آسان شبدوں میں کہے تو جین انرجی کو لائف سورسز کی مدد سے کبھی بھی حاصل کیا جا سکتا تھا لیکن وہیں دوسری اور لائف فورس کو صرف لمبے سمیں تک کی خاص ٹریننگ اور اس سے بھی خاص میڈیسن سپی کر ہی ریسٹور کیا جا سکتا تھا مونسٹر مارشل اسوسییشن کا وہ گنجہ پریسیڈنٹ کمزوری سے خاصتا ہوا نظر آیا اس کے شریر پر وہ خونی لپٹوں کا لیکوڈ لگاتار تڑپتے جا رہا تھا اور ہر پل اس لیکوڈ کا چھوٹا سا پورشن نیچے گر کر کالے لیکوڈ پدارت میں بدل کر سڑ جاتا اب گنجہ پریسیڈنٹ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر بول پڑا میں جیت گیا تُو تیری ساری جین انرجی خو بیٹھا ہے فلحال میں تو صرف تھوڑا کمزور ہوں لیکن لیکن تجھ میں تو انرجی ہی نہیں تو پکہ ہارے گا سالے روبرن اچھا روبرن نے اپنی آنکھیں اونچی کر کہا تو سج بول رہا ہے کیا گنجے روبرن نے یہ کہتے ہوئے ہی اب اپنے نانو کمپریسر سے کچھ لائف سورس نکال لیا وہ لائف سورس فلحال جیسے کسی گرم کڑھائی میں بٹر پگھلتا ہے نا اسی طرح روبرن کے ہاتھوں میں پگھلتے جا رہے تھے جین ایکسٹریکشن روبرن نے ان لائف سورس سے جین انرجی کو چوز لیا اور ان کے خالی شیل کو اب اپنے ہاتھوں سے کرش کر کے پھینک دیا اب ارینہ کے میدان میں پیچھے تھوڑا کچھرہ ہو چکا تھا اگر آج کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو روبرن نے کرش دو بوٹل آفٹر یوز والی حرکت کر کے ایک نیک کام تو کیا لیکن پھر کچھرہ پیچھے ہی پھیک کر پریابرن کو پردوشت بھی کر ڈالا خیر ہزار سال بعد کے اس بھوشے میں لوگ شاید گندگی سے زیادہ اپنی جان کی پروا کر رہے تھے خیر اب روبرن پر واپس آئے تو دو لو لیول کے لائف سورس سوک لینے کے بعد روبرن کے شریر میں جین انرجی اب لگ بگ آدھی ریسٹور ہو چکی تھی جین انرجی کے ریسٹور ہو جانے کے بعد اب روبرن اس پریسیڈن کے ساتھ کیا کرنے والا تھا کیا گنجہ پریسیڈن بھی اپنی کوئی دوسری چال روبرن کے سامنے چلنے والا تھا روبرن کو اس طرح سے لائف سورس کھا کر پھینکتا دیکھ اس گنجے کا کیا ریاکشن ہونے والا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے واسطہ کا او وناش صرف پاکیٹ ایف ایم پر روبرن اور مانسٹر مارشل آسوسییشن کے اس گنجے پریسیڈن کے بیچ تکراب کی وجہ سے روبرن کی جین انرجی ختم ہو گئی تھی اور دوسری اور اس گنجے کی لائف پورس اب جین انرجی کو تو روبرن نے ترنت ہی پھر سے لائف سورس کھا کر ریسٹور کر لیا مگر سامنے والا وہ گنجہ پریسیڈن اپنے لائف پورس کو اس طرح سے گنجہ پریسیڈن چوک کر بول پڑا تو تو آخر چیز ہے کیا اور ایسے کیسے کر پا رہا ہے اس گنجے پریسیڈن کے مانو دماغ کے فیوز اڑ چکے تھے یہ ناممکن ہے اب وہ گنجہ زور سے چلا پڑا اے تو نے ضرور ہی کسی سیکرٹ ٹکنیک مدد سے اپنا اورہ ہی بدل دیا ہے تب ہی تو تیری انرجی اتنی جلدی ریکوور بھی ہو گئی سالہ بہت ہی شانہ ہیں ہاں پھر مجھے کیا مجھے تو صرف تجھے مار نا ہے گنجے پریسیڈن کے شبد ختم ہوتے ہی اب اس کا شریر پھر سے خونی آگ پھر سے کر لیا جس اب ان خونی آگ کی لپٹوں کو بجلی کی گین نے ٹکر مار دی تھی اب اس ٹکر کے ہوتے ہی ان لپٹوں میں لپٹا گنجا پریسیڈن بھی سمجھ چکا تھا کہ راب ان کی یہ طاقت جھوٹ ہی نہیں تھی وہ چڑھتی بجلی اب ان خونی لگا تار تڑپ تڑپ کر گرتے جا رہا تھا اپنی لپٹوں کا یہ حال دیکھتے ہوئے وہ گنجا پریسیڈن چیخنے لگا اور پھر ترنت ہی اپنے قدم بھی پیچھے لینے لگا اس بجلی کے جھٹکوں سے وہ ٹھیک طرح سے وہاں پر کھڑا بھی نہیں رہ پا رہا تھا اور ترنت ہی زمین پر گر گیا ادھر دوسری اور بھی رابن نے اپنی ریکوور کی ہوئی جین انرجی کو اس حملے سے پھر سے ختم کر ڈالا مگر اسے کیا ہی پریشانی تھی اس نے تو اس کے بعد اپنا الیمنٹل ٹرانسفرمیشن بند کیا اور اب وہ پھر جانے لگی اور آسمان میں وہ خونی لال رنگ بھی غائب ہو گیا خونی لال لپٹوں کے بنا اب اس آدھے ڈرائگن اور آدھے انسان کا شریر کافی بدصورت نظر آ رہا تھا اس کے خونی لال رنگ کی ہی مسل فائبر اور نسے اب پھٹ کر ہوا میں ایکسپوز ہو چکی تھی وہی نیچے اس کے پیروں میں سے خون بہ کر زمین پر تالہ بنائے جا رہا تھا مانسٹر مارشل اسوسییشن کے اس گنجے پریسیڈن نے پھر سے اٹھنے کو چاہا مگر اب اس کی ہنڈیاں بھی ٹوٹ پڑی اور وہ پھر سے زمین پر دھیر ہو گیا اس کا ایسا حال دیکھ کر تو روبین کو بھی ایک پل کے لیے اس کی پرتی دیا آگئی تھی مگر فیلحال وہ اس کا دشمن ہوتا بھی تو بھی روبین اس کو ایک پل کے لیے بچانے کی سوچ سکتا تھا مگر دکت یہ تھی کہ وہ گنجہ پریسیڈنٹ روبین کے لیے صرف کوئی دشمن نہیں تھا بلکہ اپنے آپ میں برا اور پاپی انسان تھا جس کی کل پناہ کرنا مشکل تھا اس نے کتنے ہی ماسوم ریفیجیز کی جان لی تھی اور کتنے ہی ماسوم اویکن واریرز کو بھی اپنی طاقت کے دباو میں بندھک بنایا تھا اب ایسی حرکتے کرنے کے بعد روبین اس کو بچانے کی سوچتا بھی کیسے اس لیے وہ اب اس گنجے پریسیڈنٹ کی ایسی حالت کو صرف دیکھے ہی جا رہا تھا اسے لگ رہا تھا مانو اب انت میں اس گنجے کو اپنے سبھی پاپوں کی سزا مل رہی تھی شاید تُو نے یہی سوچا ہوگا گنجے کی معصوموں کو نقصان پہنچانے کے بعد بھی تو ایسا دن تو کبھی نہیں دیکھے گا مگر کیا کرے یہ تو صرف تیرے پاپوں کی سزا کا ٹریلر ہے اور پوری پچھر تو نرک میں ہی دیکھے گا روبین نے ہلکے سے کہا اس پر اس گنجے پریسیڈنڈ نے بھی اپنے خون بھرے موہ سے بول ڈالا اگر کوئی ہارے گا تو ضرور ہی مرے گا بس اتنی سی بات ہے روبین اچھا تو پھر جا اور مر روبین کے ہاتھوں میں بجلیاں چمکنے لگی اور وہ چمکتے چمکتے ہی اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ اب اس کی روشنی نیلی سے پورپل بن چکی تھی بزلی انتپرہار بزلی پھٹ پڑی اور پھر ایک چھوٹی مگر دھرتی ہلا دینے والی چیخ سے بعد ہی اب مانسٹر مارشل اسسوسییشن کے اس گنجے پریسیڈنڈ کا شریر بے جان ہو کر گر پڑا تھا اور ساتھ مارشل اسسوسییشن کا بھی کہیں نہ کہیں انت ہو ہی چکا تھا اور میدان کے پاس کھڑے اس کے اویکنڈ وارئیرز بھی ہار میں اس قدر زمین پر گر چکے تھے مانو انہوں نے اپنی ریڑ کی ہڈی ہی تڑوا لی ہو ارینہ میدان کے پیچھے لگے اس صوفے پر بھی وہ اسسسٹنٹ جولیا شوک کے مارے بیٹھ گئی اور کھوک ہی آنکھوں کے ساتھ ہی بڑھ بڑھ آنے لگی جولیا نے اپنے ہوت دباتے ہوئے اب ادھر ادھر دیکھا اور اس نے محسوس کیا کہ مانسٹر مارشل اسوسییشن کے باقی لوگ بھی پریسیڈنٹ کی موت کے اور رابن نے بھی اب گنجے پریسیڈنٹ کو موت دے کر ادھر ادھر نظرے گھمائیں اور چھپتے ہوئے مانسٹر مارشل اسوسییشن کے لوگوں کو دیکھا وہ سبھی لوگ اب ترند ہی اپنی اپنی جگہ پر فریز ہو چکے تھے وہ سملے کے اورہ سے تو صرف ان کا شریر اور کرنے کی ہمت اور طاقت دونوں کھو چکے تھے جینیس یادو رابن اچانک چلا پڑا جس کی وجہ سے ایک پل کے لیے جینیس بھی چونک گیا تھا حالانکہ پھر وہ ترند ہی چل کر آگیا ہے جاؤ اور مانسٹر مارشل اسوسییشن کے ایک ایک میمبر کو ڈھون نکالو جن لوگوں کے ہاتھ معصوم کے خون سے رنگے ہیں انہیں مار ڈالو جو بھی کسی طرح کا گناہ کرے اسے مار ڈالو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانسٹر رابن جینیس یادو نے ترند ہی حامی بھر دی تھی اب اپنے آدمیوں کے ساتھ ہی نکلتے ہوئے اس کی آنکھیں جوش اور جنود سے بھر اٹھی تھی وہ ان مانسٹر مارشل اسوسییشن کے بیکار لوگوں سے کب سے چھٹکارا پانا چاہ رہا تھا حالانکہ طاقت کے تھوڑے آبھاب میں زیادہ کچھ نہیں کر پایا حالانکہ اب جب اس کی یہ اچھا اور طلب پوری ہونے ہی والی تھی تو کشن زوراور رابن نے اب کشن کو پکارا جس کے چہرے پر کڑوے ہاو بھاب نظر آ رہے تھے اب وہ آرام اور آگیا کاری ڈھنگ سے رابن کے سامنے آیا حالانکہ فیلحال وہ نہ تو کسی خلام کی طرح پیش آ رہا تھا نہ ہی اپنی تین جین چین کی طاقت کا راب جھاڑ رہا تھا رابن نے سانس چھوڑتے ہوئے کہا آہ کرشما کومر شیمبر کے لوگوں کو ترنت ہی علاج کے لئے لے جاؤ اور ان کے زخموں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو وہیں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی بھی ڈیڈ باڈیز کو دفنانے کا انتظام کرو یہ کہہ کر ہی رابن نے اب کشن جو رابر کی اور کچھ جین میڈیسن کی باٹل بھی پھینک ڈالی سادھارن لوگ اور میڈیم لیول تک کی سینک اس میڈیسن کو پانی کے ساتھ لے سکتا ہے وہیں ایک اگر کم پڑے تو میرے پاس آ کر اور لے جانا ٹھیک ہے ماسٹر کشن نے ہامی میں ہلکے سے سیرے لیا اور وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ چل پڑا رابن کے ان لگاتار ایک کے بعد ایک آرہے آرڈرز کی وجہ سے پورا کرشمہ کومرس چیمبر عویست ہو چکا تھا اب اگر یہ سوال کھڑا ہو کہ رابن خود ایک آوٹسائیڈر ہو کر ایسے آرڈرز کیسے دیے جا رہا تھا تو یہ سکل بھی اس نے بہت پہلے دہارتے شیر کبیلے میں ہی سیکھ لی تھی ساتھ ہی فیلحال پورا کرشمہ کومرس چیمبر رابن کا احسان من تھا اس لیے وہ اس کے آرڈرز کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا ماسٹر رابن ہم نے ایک میمبر کو پکڑ لیا ہے کچھ جونئر سینک اب اس گنجے پریسیڈنٹ کی اسسسٹنٹ جولیا کو اٹھا کر رابن کے پاس لیا جولیا کے چہرے پر لڑائی کی دھول جم چکی تھی جس سے اس کا نازک میک اپ بھی بگڑ چکا تھا رابن کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے شاید اس گنجے پریسیڈنٹ کے پیچھے بھی تمہارا ہی ہاتھ تھا نا بتاؤ اس گنجے سے تمہارا کیا رشتہ تھا اسسسٹنٹ جولیا نے اب ایک کڑوی مسکراہت کے ساتھ جواب دیا میں تو صرف ان کی اسسسٹنٹ تھی اور اگر ابھی نہیں گئی تو پھر کافی دیر ہو جائے گی یہاں تک کہ آپ کو بھی یہاں سے نکل جانا چاہیے اس اسسسٹنٹ کی بات سن کر اس کو لانے والے سینک ہس پڑے آخر ایسے سیچویشن میں بھی وہ اتنی بیوکوفی بھری بات کیسے کر سکتی تھی ایسی باتیں کر ہمیں اللو بنا کر بھاگ نا چاہتی تھی ارے ہرگز نہیں رابن نے بھی اب اپنی نظریں گھما کر کرشما کومر شیمبر کے ان ہستے ہوئے سینک وں سے آپ کے ہی حوالے کر دیتے ہے یہ کہہ کر ہی اب سب ہی سینک اپنے اپنے ٹھکانے جانے لگے اب سینکوں کے جانے کے بعد جیسے ہی وہ اسسسٹن جولیا بھی بندھنوں سے مکت ہوئی تو ترنت ہی لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی رابن نے پھر جولیا کی موں کو کس کر پکڑتے ہوئے روک ہی آواز میں پوچھا اب کوئی بھی چال چلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھ میدان میں تیرا پریسیڈن بھی چالے چل رہا تھا اور اس کا کیا حال ہوا ہے سچ سچ بتا تو کیا جانتی ہے جولیا کا پورا شریر تڑپ اٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں چنتہ کے بادل چھا گئے تھے مونسٹر مارشل اسوسییشن کے پریسیڈنٹ ہو جو سینچوری کی بھی ریڈ کی ہڈی کے برابر ہی تھے اب ان کی موت سے سینچوری بھی خوش نہیں ہوگی اور بدلے میں ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی ہم سب کے سب مارے جائیں گے اب اسسسٹنٹ جولیا سسک نے لگ چکی تھی اب جولیا کی ان شبدوں کو سن کر رابن ایک پل کے لیے شاند پڑ چکا تھا اور اسے اس کے ایسے ہاپ بھاو فرضی نہیں بلکی اصلی ہی محسوس ہو رہے تھے جب مانسٹر مارشل اسوسییشن کا پریسیڈنٹ ہی اتنا طاقتور تھا تو پھر ہو جوک شلٹر کا مالک کتنا خطرناک ہو سکتا تھا رابن اب اس اسسسٹنٹ جولیا کے ساتھ کیا کرنے والا تھا کیا وہ اسے مار دیتا یا جانے دیتا کیا کرشما کومرس چیمبر اب اور کو جاننے کے لیے سنتے رہیے واسطف کا اووی ناش صرف پاکٹ ایف ایم پر مانسٹر مارشل اسوسییشن کے اس گنجے پریسیڈنٹ کے شریر سے جین ایکسٹریک کرنے کے بعد اب رابن اور کالو بھالو اب تلک شہر سے جانے کو تیار تھے حالان کہ ابھی بھی رابن بوڑھے ماسٹر قریشی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا جس کے لیے وہ تھوڑا ہچکی چاہ بھی رہا تھا اب تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ہی رابن نے پھر ایک گہری سانس لے کر ماسٹر قریشی سے کہا آہ پریسیڈنٹ قریشی حاصل میں اس لڑائی کے بعد بھی اب تلک شہر سرکشی جگہ نہیں ہے یہاں سے وہ جوک سینچری صرف سو کلومیٹر کی دوری پر ہی ہے اور وہ ضرور کسی نہ کسی کو یہاں پر اس گنجے پریسیڈنٹ کی موت کے سلسلے میں بھیجیں گے میرے حساب سے آپ کو اتر کی دشا کی اور جا کر بھی دیرے دیرے ہی تو پلاننگ سے بنتا ہے رابن کی اس بات پر بھوڑے ماسٹر قریشی نے بھی ہامی بھری ان کی دماغ میں بھی یہ پلان کہیں نہ کہیں پہلے سے ہی تھا حالان کی گریشما کومرس چیمبر تو پوری طرح سے اٹھ کر وہاں سے جا سکتا تھا آپ سبھی ویست لوگ ہیں شاید میں اب آپ کا کچھ زیادہ ہی سمی لے رہا ہوں اس لئے نمسکار اگر نصیب رہا تو پھر ملاقات ہوگی گوڑ بائی ماسٹر رابن آپ کی یادرہ سرکشت ہو اگر نصیب نے ہمیں ملایا تو ہم پھر سے ضرور ملیں گے بھیڑ کے پیچھے ہی کھڑی ہیمہ نے اپنی آنکھوں کے کنارے پر سے آسوں پوچھتے ہوئے کہا اب رابن ہاتھ چھوڑتے ہوئی ہی کالو بھالو کو لے کر تلک شہر کے گیٹ سے باہر دھی میں سے نکل پڑا پورا کرشما کومرس چیمبر اب ان دونوں کو دور تک جاتے اور پھر جنگلوں میں غائب ہوتے دیکھ رہے تھے انہیں بھی معلوم تھا کہ اب رابن شاید کبھی واپس نہیں آنے والا تھا بڑھے مانسٹر قریشی تو ابھی ہی اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ کیسے ایک جوان لڑکے نے محض ایک ہفتے کے اندر ہی ان کی پوری کالو رابن نے اپنا سر ہلا کر کالو بھالو کے اداس چہرے کی اور دیکھا اس کے ایسے چہرے کو دیکھ یہی لگ رہا تھا کہ وہ چھوٹی بچی یامینی کا خاص دوست بن چکا تھا یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یامینی کے پاس بھی کالو بھالو کے علاوہ یہ جین ڈرگ اب بس کچھ ہی بوٹلز کے بیچ بچا تھا جو نانو کامپریسر پہلے پورا بھرا ہوا تھا اب وہ بھی ریسورسز کے نام پر خالی ہو چکا تھا اور اس میں صرف کچھ آٹھ یا دس ہی جنیٹک ویپنز بچے تھے جو رابن زیادہ استعمال ہی نہیں کرتا تھا جب کالو نے بھی اپنی اور جین ڈرگ آتا دیکھا تو وہ بھی ترنت ہی سر ہلا کر الرٹ ہو گیا اس نے جین ڈرگ کو جھج سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پوری بوٹل ایک بار میں ہی اپنے موہ میں کھالی کر ڈالی ساتھ اس چھوٹی سی بوٹل کو اپنے بڑی سی زبان سے پوری طرح چارٹ بھی لیا اسے لگا تھا کہ شاید اب اگلی جین ڈرگ کی بوٹل ملنے میں اور بھی دیری تھی اس لیے اسی بوٹل کی ایک ایک بوند کو چارٹ لینا ہی فائدے کا سودہ تھا ادھر روبین نے سمیہ کا اندازہ لگاتے ہوئے ماب کو گھمایا خونی ڈراغن اور تانو شیر سے ایسنس خون کے شکار کے لیے ابھی بھی جانکاری کے حساب سے دس دن باقی تھے حالانکہ اس پلان میں لکھی جانکاری کی ہی آخر کیا بنیاد تھی اسے پتہ اگر پلان بنانے والے اس کا اگزیکیوٹ بھی دس دن بار نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی کر دے اس لئے فیلحال لیٹ ہونے سے بہتر یہی تھا کہ روبین مہا پر جلدی پہنچ جائے کالو ہمیں اپنی رفتار بڑھانی ہوگی اور جلد سے جلد ڈراغن دانو شیر کے اڈے پر پہنچ نہ ہوگا اب ایک آدمی اور ایک بھالو جنگل میں جنگلی طرح سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس سے اوپر پیڑوں پر بیٹھے پکشی بھی ڈر کر چیخ پڑے تھے حالان کہ اب چھے دنوں بعد روبین اور کالو بھالو اپنی دشا ہی روبین کو فلحال خود میں زیادہ confidence محسوس نہیں ہو رہا تھا اور اس نے دشا سوچتے سوچتے ہی کالو بھالو کا کان پکڑ کر مرود دیا جس سے وہ بیچارہ جانور درد کے مارے دہار پڑا حالان کی کالو کا یہ درد بنتا بھی تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ہی وہ شکھو بیٹھے تھے اور تو اور اب وہ میپ بھی ان کے کوئی کام نہیں آ رہا تھا اگر وہ پاگل بھالو ایسی حرکتیں نہیں کرتا تو روبین بھی اپنی باتوں پر سے confidence نہیں کھوتا اچانک کالو نے اپنی ناک کو بڑھا کر کچھ سنگ جس کے بعد ہی وہ بیچین ہو کر دہاڑ پڑا ارے اب کیا کر رہا ہے تو پاگل بھالو روبین نے چھڑ کر کہا کالو کی آنکھیں اب دھندلی ہو چکی تھی اور وہ اٹھ کر اب ایک دشا کی اور چلنے لگ گیا تھا کالو روبین نے کالو کے سر پر تھپ تھپ آیا بھی لیکن اس کے باوجود کالو روبین بھی اب تھوڑا حیران ہو گیا ویسے تو کالو بھالو کبھی کبھی کچھ حرکتیں ضرور کرتا لیکن روبین نے اس کا ایسا عجیب برطاف پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کالو بھالو کا پورا شریر مانو کسی چیز سے پرابعوت ہوتا لگ رہا تھا جس سے وہ بلکل سیدھی طرح سے ایک دشا کی اور بھی چلنے لگ چکا تھا راستے میں ایک بار چلتے چلتے اس کا سر پیڑ سے ٹکرایا بھی لیکن تب بھی کالو بھالو نہیں رکا اس نے پیڑ سے ایک بائی پاس لیا اور پھر سے اسی ڈیریکشن میں سیدھا چلنے لگا رابین ابھی بھی اس پر چلائے جا رہا تھا مگر وہ زیادہ تر آگیا کاری رہنے والا بھالو کچھ بھی نہیں سن پا رہا تھا کالو کالو یہ سونگ جب اس کی باتیں سن کر وہ نہیں رکا تو رابین نے اپنے پاس سے جین ڈرک کی ایک بارٹل نکال لی اور جس سے ہی پہلے وہ نشے میں ڈوب جا کرتا تھا رابین کی اس کو روکنے کی ساری کوشش اب ناکام ہوتی جا رہی تھی اور اب جب وہ اپنا آپا کھونے ہی والا تھا کہ اچانک رابین کی بیچے سے ہوا کا ہلک ایسا جھوکہ نکلا اس جھوکے سے کالو نے بھی ترنت ہی اپنا سر ہلایا اور اس کے قدم اب رکھ گئے کالو رابین نے اب اس بھالو کی پیٹ پر بیٹھ کر اس کے چہرے پر ایک تھپڑ لگایا تجھے پتہ بھی چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہاں ہاں کالو کے کھوکلے ہاو بھاؤں کے ساتھ اپنا سر پیچھے گھумایا اور رابین کو اپنی پیٹ پر بیٹھا دیکھ کافی حیران ہو گیا پھر ایک اور ہوا کا جھوکہ آیا اور ان کے سر پر اس تیز دھوپ کے ساتھ اب ایک تیز تاپ مان بھی آ گیا تھا کالو کی ناک میں خجلی ہوئی اور وہ پھر سے اپنا ہوش کھو کر اسی ڈیریکشن میں چلنے لگ گیا تھا رابین کو بھی ترنت ہی احساس ہوا کہ اس سب کے پیچھے ہاتھ اصل میں ایک سمیل کا ہے وہ کوئی ایسی سمیل تھی جسے رابین تو نہیں سونگ پا رہا تھا لیکن اس نے کالو بھالو کو ضرور شاید وہ سب بھی سمیل سے آکرشت ہو کر آگے چل پڑے ہیں رابین نے جنگل مارچ میں نظریں گھوما کر دیکھتے ہوئے کہا وہ جنگل مارچ ہمیشہ سے ہی پورا جنگلی علاقہ رہا تھا اور وہاں پر انسانوں کے علاوہ ہر طرح کا جنگلی جانور موجود تھا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا لیکن اگر اس جنگل میں دن بھر میں ایک بھی جنگلی جانور نہ دکھنا لگ بھگ ناممکن ہی تھا لیکن اب جب وہ جنگل خالی ہی دکھ رہا تھا تو سب ہی جانور ضرور ہی اس سمیل سے آکرشت ہو گئے رابین نے بھی اب کالو بھالو کو روکنے کی کوشش نہیں کری اور وہ بس شانتی سے اس کی پیٹ پر بیٹھا رہا رابین بھی اب دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ سمیل آ کہاں سے رہی ہے حالانکہ وہ اس سمیل والی جگہ سے اس کو کوئی ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا اگر ہال ہی میں ہرایا تھا پھر اس کو کوئی کیسے ہی محض کچھ سیکنڈ میں مار سکتا تھا ہوا لگاتار چل رہی تھی اور کالو بھالو بھی چلتے چلتے ہی اچانک کنفیوز ہو کر بیچ میں ہی رک گیا اس کی پیٹ پر بیٹھا رابین دور کی اور دیکھ رہا جہاں کہ نظارے نے اس کو حیران کر دیا دور کی اور اس نے جانوروں کا بڑا سا کالا جھنڈ دیکھ لیا تھا جس میں دھاریوں فر پنکھوں اور اور بھی طرح کے شاریرک انگوں سے لگے عجیب جانور تھے وہ جانور ایک پانی کے تالاب کے کنارے چپ چاپ کھڑے تھے کالو بھالو پھر سے چلنے لگا اور اب جب وہ دھیرے دھیرے انتطہ اس کے نزدیک پہنچ ہی گیا تو رابن نے محسوس کیا کہ ان دونوں کے پیچھے بھی اس میل سے آکر شد کئی سارے جانور پیچھا کرتے آ چکے تھے رابن نے اچانک کچھ کچھلنے جیسی آواز سنی اور جب اس نے گھوم کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ کالو بھالو کے پنجے کے نیچے ایک خونی خرگوش کی لاش کا کچھمبر بن چکا تھا وہ چھوٹا سا خرگوش مرنے سے پہلے ایک آواز تک نہیں نکال پایا لیکن ساتھ میں اس کو دوسرے جانور کی بھیڑ میں سے نکلتے دیکھ رہا تھا ایک سڑنے جیسی بدبو کی لہر بھی وہاں پر چل اٹھی تھی جس میں ان جانور وں کے مل کی بھی درگند محسوس ہو رہی تھی کئی سارے جانور تو یہاں پر کافی سمیں پہلے ہی آ چکے تھے اور بھی اب بھوک کے مارے سوکھے اور کمزور نظر آ رہے تھے اور یہ بتانا بھی کافی مشکل تھا کہ انہوں نے کتنے سمیں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا ان کے علاوہ وہاں پر کھرگوش سام چوہوں جیسے ہی کئی سارے چھوٹے جانور بھی تھے جنہیں ہی سب سے جنگلی جانوروں سے تو نہیں لڑنا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سب سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سب سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے واسطف کا اوگناش صرف پاکٹ ایف ایف پر مونسٹر مارشل اسوسییشن کے گنجے پریسیڈن کی موت کے بعد اب رابن کے سامنے اس کی اسسسٹنٹ اپنی جان کے لیے گڑ گڑانے لگی تھی اور اس نے یہ بھی کھلاسہ کر دیا تھا کہ گنجے کی موت کے بعد اب ہوجوک سینچوری کا مالک بھی ان سب ہی کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن لینے والا اگر تمہارے جرم بہت ہی زیادہ ہوئے تو پھر تمہیں سزا کے طور پر موت ہی ملے گی رابن نے اپنی بات ختم کر کے اب اپنے ہاتھ کے اشارے سے جولیا کو وہاں سے دوسری جگہ بھیج دیا تھا اب ایک دن بعد کرشما کومر شیمبر بھی پوری زوروں شوروں ہائی لیول کی فورس لگ بھگ نہ کے برابر ہی تھی اگر جین چین کے معاملوں میں بھی بات کریں تو رابن کے علاوہ فیلحال کرشما کومر شیمبر میں سب سے زیادہ طاقت موڑھے ماسٹر قریشی کی تھی جو بھی ابھی اپنی پیک طاقت پر پانچ جین چین کے لیول تک کومر شیمبر کے ہیڈ پورٹرز میں آئے تو وہاں پر لوگ لگاتار آ جا رہے تھے اور کافی تیزی سے بھی چلتے دکھائی دی رہے تھے شاید یہ پرینام پہلی بار بنا کسی ڈر کے جنون کے ساتھ کام کرنے کا ہی تھا برائی کے مٹ جانے سے اب دلک شہر بھی خوشحال ہوتے جا رہا تھا ساتھ ہی اب کرشما کومر شیمبر نے بھی کئی نئی لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لیا تھا لڑائی سے تھکنے کے بعد رابن بھی اس دن دوپہر تک سویا تھا اور اس کی آنکھ تب تک نہیں کھلی جب تک دوپہر کے سورج کی کرن دیریکٹ لی اس کے چہرے پر نہ پڑی تھی اب اٹھ کر اور آنکھیں میچ میچ کر ہی وہ آنگن کی اور چل پڑا آس پاس کے آنگنوں میں بھی اب لوگ اکٹھا ہونے لگ چکے تھے جس سے ہی اب رابن کو احساس ہوا کہ اس کا وہاں سے نکل جانا ہی ٹھیک تھا آخر اس گنجے پریسیڈنٹ کی لاش کے علاوہ رابن کو تلک شہر میں خزانہ ملا ہی کیا تھا صحیح معینے میں کہے تو اس کو تلک شہر کے سفر میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا اب ادھر آنگن میں کچھ جانوروں کی خال لٹکی ہوئی دوسرے لوگوں کے کام میں ہاتھ پٹا رہی تھی اب اگر بات کریں ہم کالو بھالو کی تو وہ بھی ایک کونے میں آگیا کاری ڈھنگ سے بیٹھے ہوئے اس چھوٹی بچی یامینی کو دیکھے جا رہا تھا وہ بھی لوگوں کی مدد تو کرنا چاہتا تھا مگر اس کے ہاتھ کچھ پکڑ پانے کی لیے زیادہ ہی موٹے تھے روبین نے اب اس کے پاس جا کر اس کے فر کو سہلایا اس نے کئی دنوں سے کالو کے شریر پر زیادہ دھیان تو نہیں دیا تھا مگر اب اس بھالو کا وہ فر اور بھی زیادہ شائنی ہو چکا تھا تو اب زندگی بھر کرشما کومر شیمبر کا ہی کھانا کھائے گا سمجھا روبین نے بھالو کے سر پر تھپ 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 آتے ہوئے کہا جس سے اب کالو بھالو ناراضگی میں چلانے لگا تھا اسے جین ڈرگ پیئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا آخر اب ایک میوٹیٹڈ جانور بن جانے کے بعد اسے جین ڈرگ کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت پڑنے والی تھی حالانکہ روبین اچانک ہس کر بول پڑا ارے مزاک کر رہا ہوں تلک شہر سے نکلنے کے بعد پلا دوں گا تجھے جین ڈرگ یہ کہ کر ہی اب روبین کالو کی ناراضگی بھری نگاہوں کے بیچ چل پڑا جب وہ کرشمہ کومرز چیمبر کی ڈیسک کے پاس سے گزر ہی رہا تھا کہ تب ہی اسے پیچھے سے ایک آواز آئی روبین ہیمہ قریش یہ اپنے ہاتھوں میں کئی سارے کاغذات لے کر آ پہنچی تھی یہ دیکھ کر ہی روبین کی قدم سنن پڑ گئے اور سانسے تیز ہو گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہیمہ پھر سیو اس رات کے پروپوزل کے میٹر کو واپس اٹھانے آئی تھی اس بار تو اس کے ہاتھوں میں کاغذات بھی تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان دونوں کی بیچ شادی کے ہی کاغذات ہو جس پر صرف رابن کے دستخط کرنے باقی ہو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہیمہ قریشی شادی میں دہش کے نام پر پورے چیمبر کی زمین کے ہی کاغذات رابن کے نام کرنے لے آئی ہو رابن کے مند میں اسی طرح کے کئی الٹے سیدھے وچار آ چکے تھے اور اسے فیل حال کافی عجیب محسوس ہو رہا تھا حالانکہ اصلیت میں رابن صرف فالتو میں یہ سب سوچے جا رہا تھا اور ہیمہ تو بس اسے کاغذوں کے روپ میں کچھ انفرمیشن دے کر وہاں سے نکل پڑی تھی یہ کیا ہے دراغن دانو شیر کے خون کے ایسنس کا شکار پلان یہ پڑتے ہی رابن کو دراغن دانو شیر کے خون کے ایسنس کی وہ دو بودے یاد آئی جو کی گنجہ پریسیڈنٹ اس کو اپنے ساتھ شامل کر کے تحفے کے روپ میں دینا چاہتا تھا شاید اسی پلان میں اس ایسنس کو لے کر کچھ خاص جانکاری تھی جب رابن نے ان کاغذات پر دستخط دیکھے تو وہ واقعی ہو جوک سینچوری کی ہی تھے جسے دیکھنے کے بعد ہی اب رابن کا من ایکسائیٹمنٹ میں پھوٹ پڑا اور اس نے سبھی کاغذوں کو شروع سے انت تک کافی دھیان لگا کر پڑھنے لگا اگر رابن اور ابناش ہزار سال پہلے کے سمیہ کال میں بھی اپنے بچپن میں اتنی ہی لگن اور شدد سے کتابیں پڑھتا تو شاید اسے مراری مارکٹ میں چوری نہیں کرنی پڑتی اور پھر اس منہوز بھوشی میں آ کر جان کیلئے نہیں لڑنا پڑتا لیکن اب کیا کرے بالحال تو وہ واپس جا کر پھر سے سکول کی کتابیں اٹھا کر نہیں ہی پڑھنے والا تھا کیونکہ اگر وہ اب سکول کی کتاب پڑھنے لگ جاتا تو پھر باہر کی جنگلی دنیا سے کب نہیں پڑھتا اب کچھ سمیہ بعد ان کاغذوں کی پڑھائی پوری ہوئی اور روبین نے پھر اپنے ہاتھوں میں دل یا انگار پنجے کی تاتت سے ہی ایک آگ کی گیند اٹھائی اور ان کاغذاتوں کو جلا کر بھسمکر ڈالا پوری قیمتی جانکاری اب راکھ بن کر ہوا کے ساتھ ہی اڑڑ چکی تھی روبین نے بھی اب سانس چھوڑ کر یہ اپنے آپ سے کہا تو ڈرائگن ڈان او شیر فلحال شکار کی پروسس میں ہے کیا کوئنس دنس ہے نئے مہینے کے چوتھے دن پر وہ ایسنس بلڑ پوری طرح سے ایکس ریکٹ ہو جائے اب دنوں کو گن کر لگ رہا سے سو کلومیٹر دور دکشن میں بسا ہوا تھا اور یہی سو کلومیٹر کا راستہ جنگلوں اور کیچڑ سے بھرپور تھا ایسی جگہوں پر کئی سارے زہریلے کیڑے اور عجیب جنگلی جانور بھی تھے جن کے بیچ انسان نہیں رہ سکتے تھے اس لئے وہ سو کلومیٹر مانسٹر روبین آپ نے جو کہا تھا انڈرگراؤن سٹوریج روم میں تیار ہے ٹھیک ہے سینک کی اور ہامی بھر کر ہی اب روبین اس انڈرگراؤن سٹوریج روم کی اور بڑھ چکا تھا ہم مانسٹر مارشل اسوسییشن کا خطرناک پریسیڈنٹ ہاں اس سٹوریج روم کے اندر گنجی بھی ہو گئی تھی اور اس کے نیچے اب مٹی کی ایک موٹی پرد بھی لگی ہوئی تھی اس لاش پر کوئی بھی سکن پروٹیکشن نہیں لگایا تھا جس سے اس مٹی میں سے اب چینٹیاں اور سڑے ہوئے کیڑے نکل کر اس لاش پر چڑھ جاتے اور ایک پدبو بھی چھوڑتے جاتے یہ لاش کو اس ٹوریج روم میں خاص سپیشل رابن کی ہی سفارش پر رکھا گیا تھا نہیں تو اس سے کرشما کومر چیمبر دفنانا ہی چاہ رہا تھا اب رابن اس لاش کے پاس گیا اس نے بدبو سے اپنی ناک پند کی اور لاش کی غور سے جانچ کری مجھے آسا ہے کم سے کم مرنے کے بعد تو میرا کچھ فائدہ کرے گا رابن نے اب اپنے ہاتھ کی پانچ نو انگلیا آگے کر کے سامنے اس سڑتی لاش کی اور پوائنٹ کیا جین ایکس ٹریکشن ایکس ٹریکشن فیل ایکس ٹریکشن فیل ایکس ٹریکشن سکسسفل نیو جین چین ٹیل ایکوائر بلڈ فائر جین چین ٹوئی ون پرس کمپلیٹ نئی جین چین کے حاصل ہوتے ہی اب رابن کو بھی ترنت ہی اپنی نسو میں خون کسی جبالہ مکھی کے لاوہ کی طرح محسوس ہونے لگا وہ لاوہ جتنا گرم خون اب کا پڑھنا شروع ہو چکا تھا رابن نے درد کے مارے ہی ایک دھیمی دہار تو نکالی لیکن پھر اسے ترنت ہی دبا بھی دیا کیونکہ اس سٹوریج روم کے باہر بھی کرشما کومن شیمبر کے لوگ آ جا رہے تھے اگر کوئی رابن کا یہ شور شرابہ سن دیوار کو پکڑے کھڑے رابن کا وہ جلتا ہوا درد غائب ہوا اور اس کی آنکھیں پھر سے کلیر ہو گئی جب اس نے پھر اس سٹوریج روم کے دروازے کو دھکا مار کر کھولا تو دروازے کے کھلنے سے گھسی کرنوں سے اسے احساس ہوا کہ جس دیوار کے سہارے روبن کھڑا تھا وہاں پر اس کے پنجے کا اب ایک نشان بھی چھپ چکا تھا اب دروازے کے باہر روبن نے ویست واتاورن کو دیکھ کر خسپس آیا لگتا ہے اب مجھے جانا چاہیے اب کچھ دیر کے بعد ہی روبن اور کرشما کاؤبر شیمبر کے لوگ دلک شہر کے انٹرنس کے وہاں تک پہنچ چکے تھے کیا تم سچ مجھ ابھی ہی جا رہے ہو کیا تم ہے یہاں پر کچھ اور دن رکھنے کی اچھا نہیں ہے بڑھے ماسٹر قریشی ابھی ابھی ہی اپنے زخموں سے ریکوور ہوئے تھے اور وہ روبن کو چھوڑنے جیسے تیسے ہی اپنے دونوں ہاتھوں میں چھڑی کے سہارے آئے تھے ان کے بیچے فیلحال بیس اور لوگ بھی کھڑے تھے وہاں سبھی لوگ کرشما کومر شیمبر کے ہی تھے جو صرف روبن کو چھوڑنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے تھے روبن نے مسکر آ کر ہی ماسٹر قریشی کے سوال کا جواب دیا نہیں نہیں مجھے کچھ ضروری کام ہے اور پھر اب میں کرشما کومر شیمبر کے روز کے آپریشنز میں آپ کی کیا ہی مدد کر سکتا ہوں آخر میرے پاس بھی تو بینہ کسی ٹھوس کارن کے ساتھ دو ایکسٹر پیٹ ہے کالو بھالو باہر نکل آیا تھا اس چھوٹی بچی یامینی نے بھی کالو بھالو کے سر سے گلے ملتے ہوئے کہا کالو میں فیوچر میں تمہیں بہت مش کروں گی کالو بھالو نے ہلکے سے غراتے ہوئے یامینی کی اس بات پر ٹپنی کی اور اب وہ رابن کی سائیڈ چل پڑا اس کے پیچھے تلے ہوئے میٹ کا ایک بڑا بیک بھی لٹک رہا تھا اب رابن ہی ماسٹر قریشی سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا آخر ایسی کونسی بات تھی جو رابن ماسٹر قریشی کو کہنے میں ہچکی چاہ رہا تھا کیا رابن اب خود سے ہی ڈرائگن دانب شیر کے خون کا ایسنس نکال لینے والا تھا وہ جو سینچوری گنجے پریسیڈنٹ کی موت کا بدلہ کس طرح سے لینے والی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر اور کالو بھالو اب تلک شہر سے نکلنے کے کچھ دنوں بعد ہی اپنی دشا بھٹک چکے تھے اب جنگل میں ایک عجیب سی سمیل بھی آنے لگی جس سے کالو آکرشت ہو کر اس کی اور چلنے لگا تھا جب رابن اور وہ اس سمیل کے پاس پہنچے تو وہاں پر رابن کے اوراں سے زیادہ کم نہیں تھا جس سے رابن کی دل کی دھڑک نے اب بڑھ گئی اسے یہاں پر سابدھان رہنا تھا نہیں تو ایک ساتھ اتنے سارے جنگلی جانوروں سے لڑنا اس کو بھاری پڑ سکتا تھا رابن اب چھک کے سے ایک جانور کی پیٹ پر کودا اور اس نے تالاب کو چھوٹے ہوئے اس کے بیچو بیچ بھی دیکھا تالاب کے بیچو بیچ ہی ایک عجیب سا پورپل رنگ کا لوٹس یعنی کمل کھلا ہوا تھا اس لوٹس کے آس پاس کی ہری پتیاں بھی اوپر اٹھی ہوئی تھی جس رابن اس کے اندر نہیں دیکھ کچھ اور نہیں بلکہ ڈیمن مون لوٹس ہی تھا رابن کا دل تڑپ اٹھا اور اب وہ اس چانور ہاتھی کی پیٹ سے آگے جا کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا اور اس لوٹس کو غور سے دیکھنے لگ گیا پورپل رنگ کا وہ ڈیمن مون لوٹس کافی نازک اور سوفٹ نظر آ رہا تھا اور اس کے لال اور پورپل رنگ کے بیچ میں ایک پیور سفید رنگ کی بھی ایک لہر دکھائی دے رہی تھی رابن سمجھ گیا کہ اس رنگ کا مطلب یہی تھا کہ یہ دیمن مون لوٹس ابھی تک مچور نہیں ہوا تھا جب اس لوٹس پھول غلابی رنگ کا پڑھنے لگا تب اس نے ایک ایسا کیمیکل نکالنا شروع کر دیا جسے انسان نہیں نیٹک کر سکتا تھا کیمیکل یہ جنگلی جانوروں کی لوٹیشن اور عجیب خاص جانوروں کی گروز کو کہیں نہ کہیں بڑھا دیتا تھا اگر بات کریں فیلحال اس ہزار سال بعد کے بھوشش کی تو اس میں جو قیامت آئی ہے جس کے اندر انسانوں پر جنگلی جانور ہاوی ہو پڑے تھے اس کے پیچھے ہاتھ اس ڈیمن مون لوٹس کا ہی تھا حالان کہ فیلحال تو کئی سارے کمانڈ سینٹرز اور کیمپ نے ان ڈیمن مون لوٹس کی بڑی سنکھیا کو ختم کر ڈالا تھا رابن نے بھی اسی ڈیمن مون لوٹس کے ایک سوکھے ہوئے سیمپل کو کیمپ براوو میں دیکھا تھا اور اس کے بارے میں پھر پڑھا بھی تھا اور اس پڑھائی کی جانکاری میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اس چیز کی صرف تباہی ہی ہونی چاہیے کیا جائے اب بس اسے کسی بھی طرح اس لوٹس کو چھپ کے سے توڑ کر لانا تھا وہ بھی تب جب دوسرے جنگلی جانور اپنے ہوش میں نہ آئے ہو دیمن مون لوٹس کا لائف فورس کافی کٹھور تھا اس لئے جب تک اس کی جڑ میں پانی ایبزورب ہو جاتا پھر بھی یہ آسانی سے نہیں مرجانے والا تھا اب رابن نے اس سدھ بھد کھوئے ہاتھی کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اپنے ہاتھوں سے تالاب کے پانی کو لہرہ کر دیکھا پانی کی ستح اوپر سے لے کر نیچے تک پوری طرح سے ساف تھی اور اس کے اندر صرف کچھ انہیں زیادہ پاس نہ آنے کی وارننگ بھی دیے جا رہا تھا کیونکہ اس لوٹس کے بہت پاس جانے سے وہ سبھی اس کے زہر کا شکار ہو جاتے اور پھر ترنت تالاب میں مارے جاتے اور رابن کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا اس لیے وہ بھی اب اپنی ناک بند کر کے تالاب کے پانی میں کود چکا تھا تالاب کے کنارے کھڑے سبھی جانور ابھی ابھی اس ڈیمن مون لوٹس کو کھوکھلے ہاں بھاو کے ساتھ دیکھے جا رہے تھے اور ان میں سے کسی نے رابن کو اس تالاب میں کھوٹتے ہوئے محسوس تک نہیں کیا اب بسل میں ڈیمن مون لوٹس کو بھی توڑ کر لے جانا کوئی بھاری کام نہیں تھا اسے تو بس کچھ بہت ہی نیوٹریشن یکت کھانا دے کر تسٹریکٹ کرنا تھا جس سے وہ اس کھانے کو ایبزورب کرنے اور اگنے میں ویست ہو جاتا اور پھر رابن اسے توڑ لیتا اسی پروسس میں وہ کیمیکل بھی نکالنا بند کر دیتا اور اس کی گروت کے لیے جو کھانا چاہیے تھا وہ رابن کے پاس آلریڈی تھا یعنی جین رگ دیون مون لوٹس کے پاس تیرتے وقت رابن زور سے سانس تک لینے کی ہمت نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ لوٹس لگاتار ایک انویزیبل اور بینہ سمیل کا زہر اپنے دس میٹر کی ریڈیس میں نکالتے جا رہا تھا اگر رابن ایک بھی بار اس زہر میں ایک سپوز ہو جاتا تو پھر اسے بچانا ناممکن تھا رابن نے اگ جین ڈرکی بوٹل کا ڈھککن ہٹایا جس اس کے ساتھ ہی اس کی اس کے میڈیسینل لکھوڈ کا کڑوا ٹیسٹ پھیلنے لگ گیا جب ڈیمن مون لوٹس نے اس میڈیسینل لکھوڈ کو اپنے پاس محسوس کیا تو اس نے ترنت ہی بے سبری سے اپنے پتیوں کو کھلا دیا وہ لوٹس اب کھل کر مانوس جین رکھ کے اور ایک کھلا ہوا لوٹس کا پھول اب ایک پورپل رنگ کے پھول کی کلی میں تبدیل ہو چکا تھا اب اس میں سے وہ کیمیکل بھی نکل بند ہو چکا تھا رابن نے بھی اس پر ترنت ہی ریاکٹ کیا اور اس ڈیمن مون لوٹس کو اکھاڑ کر اس نے نانو کمپریسر میں گزا ڈالا فیلحال آسمان میں اس لوٹس کا آکرشت کرنے والا کیمیکل اب ہی بھی بنا ہوا تھا جس کا فائدہ اٹھا کر ہی اب رابن تیزی سے تالاب کے کنارے کی اور پاپس دوڑ پڑا حالانکہ اچانک ایک ہوا کا جھوکہ پھر سے آیا جس میں ہل کسی کمپن بھی تھی وہ جھوکے کے آتے ہی رابن سمجھ گیا کہ اب اس کے سامنے کئی سارے دشمن آنے والے ہیں اور اس کا حال برا ہونے والا ہے اصل میں اس ہوا کے جھوکے نے ہوا میں بنے ہوئے اس کیمیکل کو بھی اڑا دیا تھا جس سے اس سے آکرشن میں ڈوبے ہوئے وہ سبھی جنگلی جانور اب پھر سے اپنی خوش میں آ اٹھے اور انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ ان سے ان کی کچھ قیمتی چیز چرالی گئی تھی اب وہ سبھی جنگلی جانور اس اس پانی میں ڈھون نکالتے تو پھر وہ ان سبھی کا شکار ہونے والا تھا آخر اتنے سارے طاقتور جانور سے ایک ساتھ لڑنا بھی آسان نہیں تھا اب سارے جنگلی جانور بوکھلا گئے اور وہ آکرشن کرنے والی سمیل بھی پوری طرح سے غائب ہو گئی اپنے اس آکرشن کے سورس کو اب نہ پاتے ہوئے ان سبھی جانور کا خون کھول اٹھا تھا جس کی وجہ سے وہ اب طالعب کے کنارے یہ ایک دوسرے سے لڑنے لگ چکے تھے لڑائی میں کمزور جنگلی جانور تو طرنت ہی طاقتور جنگلی جانور جانور کا کھانا کر تھا اس لڑائی میں کئی میٹر لمبا ایک بڑا سا سا لگ تار دوسرے جانور کو نگلتا جا رہا تھا اور پھر اچانک وہ ایک رنگ بی رنگ بھینکر باگ جانور سے بھی ٹکرا گیا جو بھی لگ تار جانور کو اپنے نکھیلے داتوں سے پھارتا جا رہا تھا کہ آخر آکرشت کرنے والی برسمیل غیب کیسے ہو گئی حالانکہ اسی تلاش میں اس نے ایک دوسرے بڑے جنگلی جانور کو غصہ دلایا اور پھر اگدہار کے بعد دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی بھیڑ کے بیچ میں کالو کنفیوسٹ کھڑا تھا اور سر گھوما کر ادھر ادھر کر رہا تھا حالانکہ اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ آخر روبن کہا چلا گیا اور اب وہ اتنے سارے جنگلی جانوروں کی بیچ کیوں کھڑا تھا آخر روبن تھا کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جنگلی جانور روبن کو کھا گئے یا پھر اس نے بھی برا کہیں ایسا تو نہیں کہ کو سوچ کر نیچے بیٹھ گیا حالانکہ سوچتے سوچتے ہی اچانک کسی نے اس کا کان پکڑ کر کھینچا اور جب ہلکی سے درد سے اس نے اوپر دیکھا تو اسے ایک گینے شریر کے ساتھ روبن واپس آتا دکھائی دیا آج تو اس نانو کمپریسر کی وجہ سے ہی بچ پائے واقعی کیا شاندار چیز ہے اس کے تو پورے پیسے وصول ہے روبن نے اپنے دل میں سوچا اگر نانو کمپریسر اپنے اندر اس دیمن مون لوٹس کو نہیں چھپا پاتا تو روبن کے ہاتھوں میں اس لوٹس کو دیکھ سارے جنگلی جانور اس پر ٹوٹ پڑتے اور پھر مجبوری میں اسے وہ لوٹس تباہ ہی کرنا پڑتا اگر ایک بار کو روبن اس سچویشن سے نکل بھی جاتا تو بھی کالو بھالو ان جنگلی جانوروں کی بیچ پھس سکتا تھا پاگل بھالو چل چلے روبن نے کالو بھالو کے سر پر تھپ تھپ پاتے ہوئے کہا مجھے تیرے فائدے کے لیے ایک اچھی چیز بھی ملی ہے اب شاید وہ اس خاص جانور کے آتمک سنس کے کارن ہو یا اور کسی کارن مگر اب اس بڑے سے کالے ساپ کی نظرے روبن کی اور آ چکی تھی اس نے اپنے پہلے شکار یعنی اس بھائنکر بھاگ کو بھی نکار دیا اور اب وہ روبن کی اور رینگ پڑا جلدی کر اور چلی یہاں سے روبن اب کالو بھالو کو کھینچتے ہوئے سامنی کی طرف بھاگ پڑا تھا کالو کی بھاگنی کی رفتار بھی دھیمی نہیں تھی اور وہ روبن کے پیچھے نزدیکی سے ہی آتا جا رہا تھا اب اس کالے سامنے اپنا سر آسمان میں اٹھا کر خوبکار بھری اور پھر ترنت ہی مو بھر کر زہر تھوک ڈالا جس سے کالو کافی نزدیکی سے بچا تھا گہرے ہرے رنگ کا وہ زہر ترنت ہی زمین میں ڈیزولف ہو گیا اور تھا تو اس کا کیا حال ہونے والا تھا اس سامن کا اتنا خطرناک اور آز صاف بتا رہا تھا کہ یہ بھی جنگلی جانوروں کا کوئی راجہ تھا اور اس کی طاقت بھی اس مانسٹر مارشل اسویشن کے گنجے پریسیڈنٹ سے کم نہیں تھی اب اگر روبین اس کے ساتھ اتنے سارے جنگلی اور خاص جانوروں کے بیچ لڑتا تو کیا وہ جید بھی پاتا سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ایسے پاگل اور خطرناک جانور سے لنے میں ریسورس اور سمیں کی بھی کافی بربادی ہوتی تھی کیا روبین اب اس کالے ساپ سے لڑے گا یا پھر وہاں سے بھاگ نکلے گا کیا کالے ساپ نے روبین کے پاس اس دیون مون لوٹس کو بھاپ لیا ہوگا کیا بھاگ دوڑ میں کالو بھالو بچ پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سوی سوالوں کے جواب کو جان کے لیے سنتے رہیے واسطب کا اعبیداش صرف پاکٹ ایف بار روبین تالاب کے بیچ و بیچ سے اس دیمن مون لوٹس کو اکھاڑ کر اور چھپکے سے اپنے نانو کمپریسر میں ڈال کر لے آیا تھا لیکن اس کے باوجود دی اب اس کے اور کانو بھالو کے پیچھے ایک جنگلی کالا ساپ پڑ چکا تھا جس کی زہریلی تھوکی زمین پر گڑھا کرنے لگ رہی تھی رنگ برنگا بھینکر باغ بھی اپنے آپ میں ایک جگہ کا خطرناک جنگلی جانور تھا جب اس نے دیکھا کہ اب وہ بڑا کالا ساپ اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے پڑ گیا تو اس کا تو اور بھی اگو ہٹ ہو چکا تھا جس کے خصے سے ہی پھر اس نے اس کالی ساپ کی پونچ کو کٹ لیا ادھر روبن کالو بھالو کو لے کر اپنے ساتھ ایک بہت ہی قیمتی اور شاید اس عجیب جانور کے آتمک سنس کی وجہ سے ہی سمیہ سمیہ پر پیچھے منڈی بھی گھماتا جا رہا تھا روبن کے ہاتھوں میں نانو کامپریسر تھا اور اس نانو کامپریسر میں دیمن مون لوٹس تھا ویسے تو اس لوٹس کی طاقت کا اورہ اس کامپریسر سے ذرا بھی لیک نہیں ہو رہا تھا مگر پھر بھی اس کالو بھالو کا بار بار پیچھے گردن گھما کر دیکھنا کہیں نہ کہیں یہی بتا رہا تھا کہ ان کا پیچھا کرتے اس کالے ساپ کو اس لوٹس کے روبن کے ہاتھ میں ہونے کی بھنک لگ چکی تھی لگتا ہے روبن نے بھی اب اپنی رننی تھی بنا لی اور ماب کو کھول کر آگے کی پلاننگ جاری رکھی جو روٹ اس نے سیٹ کیا تھا اس کے حساب سے تو اگر وہ کہیں گھوما نہیں ہوتا تو ابھی تک ہو جوک سنچری کے پاس پہنچ ہی گیا ہوتا حالانکہ وہ بیچ میں ہی راستہ بھٹک بیٹھا اور اب پتہ نہیں کتنے سمیں سے غلط راستے پر ہی چلتے جا رہا ہے ہاں تو ہو جوک شلٹر یہاں ہے اور تلک شہر ہاں یہاں اور آرے یہ رہا وہ ڈیمن لوٹس کا تعلاب روبن نے میپ پر ایک ہائیلائٹ پوائنٹ دیکھتے ہوئے کہا اس میپ کو مانسٹر جنگل کو کافی سمیں سے ایکسپلور کرتے آرہے تھے اور شاید اس لیے ہی ضرور سے اس ڈیمن مون لوٹس کے یہاں پر اس استطوع کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے میپ کے حساب سے اب ڈیمن لوٹس کے تعلاب کے صرف 15 کلومیٹر اتر دشا میں ہی ڈراغن تھا اس بار نہ صرف اس نے میک پر اپنی لوکیشن ڈھونڈی تھی بلکہ اپنی ڈسٹینیشن تک پہنچنے کا راستہ بھی کھوز نکالا تھا کالو بھالو لیٹس کو روبن نے اس بھالو کو پکارا مگر اسے ڈرتے ہوئے اور جواب نہ دیتے ہوئے محسوس کیا روبن نے اوپر دیکھا تو ایک نزدیک کے پیڑ پر لبھگ پیس سے پیس میٹر لمبے چار بڑے ساپ لپٹے ہوئے بیٹھے تھے اور وہ سبھی روبن کی اور ہی گھورے جا رہے تھے ان میں سے ایک ساپ دیمن لوٹس کے اس تالاپ کے کنارے بھی تھا ان چاروں بڑے بڑے ساپوں کا اور باقی سبھی جانوروں سے زیادہ تھا روبن کو اب سمجھ آ گیا کہ اس تالاپ کی جانکاری ہونے کے باوجود بھی ہوجوک سینچوری اور مانسٹر مارشل اسوسییشن کے لوگ اس تالاپ سے ریسورس لوٹ نے کیوں نہیں آئے تھے آخر یہ چار بڑے جنگلی ساپ ان کی ایسی ساری چھاؤں کو ان کے شریر سمیت ہی نگل جو جانے والے تھے ایک واتر ٹینک سے بھی زیادہ موٹے اور بڑے ساپ نے اب اس پیڑ پر زور لگایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر زمین پر گرا ڈالا اس نے پھر اپنا بڑا سسر اٹھایا اور روبین کی اور دیکھا روبین کو اب اپنے پاس ایک مچھلی جیسی بری بدبو آتی محسوس ہوئی جس سے وہاں پر سبھی چونک اٹھے پیچھے کالو بھالو اٹھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا وہ ایک خطرناک دہار مار کر ان جنگلی ساپوں کو وہاں سے بھگانا چاہتا تھا مگر اب وہ دہار اس کے گلے میں آتے آتے اب دہار کی جگہ آسو بھری چیخ میں تبدیل ہو چکی تھی اس ساپ کی طاقت کم سے کم آٹھ جین چین کی محسوس ہو رہی تھی اور یہ روبین کی لئے اب تک کا سب سے خطرناک کریچر تھا اگر ہم مدروک اور سنٹرل روائل سٹی لے جانے والے اس عجیب آدمی کو نہیں گنے تو اب سامنے اس ساپ کے بھیشن اورا کے سامنے روبین کی الٹیمیٹ مانسٹر والی ابیلیٹی تو صرف ہاتھی کے سامنے ایک چیٹی برابر ہی تھی یعنی کی وہ ابیلیٹی ان سامنے رتی بر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی چاروں جنگلی سامنے چپ چاپ روبین کی اور گورے جا رہے تھے اگر روبین غور سے دیکھتا تو اسے احساس ہوتا کہ وہ سامنے بھی فیلحال کالو بھالو کی دشا میں دیکھے جا رہے تھے اور وہ دشا تھی روبین کی چھاتی جہاں پر ڈیمن مون لوٹس کو لیے ہوئے وہ نانو کمپریسر جو تھا پیسے تو نانو کمپریسر نے بھی ڈیمن مون لوٹس کے اس اورا کو پوری طرح سے چھپا کر رکھا تھا اس لئے وہ چاروں سامنے بھی ابھی تک تو حملہ نہیں کیا تھا وہ تو صرف اپنے آتمک پرسیپشن کی وجہ سے ہی روبین کا اتنا نزدیکی سے پیچھا کر رہے تھے حالانکہ روبین بھی اب دانت پیسنے لگ گیا اگر وہ ڈیمن مون لوٹس ڈائریکٹ لی ان چاروں بڑے ساپوں کی اور پھیک دیتا تو دس سالوں بعد یہ چاروں جنگلی جانور کتنے انسانوں کو مار ڈالتے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا اس لیے انہیں یہ لوٹس دینے کے وچار کی فیلحال کوئی جگہ نہیں تھی روبین نے اپنی چھاتی پر اس نانو کمپریسر کو اور بھی کسکر پکڑ لیا اور ہلکی سے کالو بھالو کو پکارا کالو چھلو یہاں سے یہ کہہ کر روبین ترنت ہی کالو بھالو کو اٹھا کر دوڑ پڑا اور اب ان دونوں کو دوڑتے ہوئے وہ چاروں بڑے ساب بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی گھورتے ہوئے دوڑ پڑے ان کی نظریں لگاتار روبین پر ہی ٹکی ہوئی تھی اور تب ہی ادھر ادھر ہوتی جب یا تو وہ تھوڑا نیچے ہو کر رینگ تے یا پھر کسی بڑے سے پیڑ کے پتھر سے ٹکرا جاتے حالان کی ان کے بڑے سے شریر کے آگے وہ پتھر بھی کیا ہی تھے ایک زور پڑتا اور وہ ٹوٹ جاتے جس کے ساتھ ہی ان ساپوں کی نظرے پھر سے روبین کی اور چھپک جاتی روبین نے سوچا کہ اگر اس کے بھاگنے کا یہ پلان سفل نہیں ہوتا تو وہ اس دیمن مون لوٹس کو اپنی چھاتی میں ہی تباہ کر دیتا ایسا کرنے سے اس کے شریر ساپوں کا کھانا بن جاتا مگر کم سے کم وہ اس دیمن مون لوٹس کو اور بھی زیادہ گروہ کرنے اور ان ساپوں کو اور بھی زیادہ طاقت پر ہونے سے تو روک ہی سکتا تھا بھاگتے بھاگتے اپنے پیچھے ان گڑگڑانی کی آوازوں کو لگاتار سن اب روبین کو اس حد تک بڑا کر لیا تھا اگر فیلحال اسے لائنسٹون جنگل کے باہر آنے دیا جاتا تو کچھ معمولی قبیلے اور کمانڈ سنٹر تو اسے روک بھی نہیں پاتے اور پھر ایسا جنگلی جانور صرف ایک نہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہی جیسے تین اور جانور کو ساتھ لیے آ رہا تھا اس پر اس پر ستھتی میں تو جب تک کمانڈ سنٹر شہر سے کسی ایکسپرٹ کے گروپ کو لڑنے نہیں بھیجتا تب تک تو ان ساپوں کے آگے آنے والا ہر انسان اس کا بوجن ہی بننے والا تھا اب لگ کو اور روبین کو سامنے ہی ایک بڑا سا پیڑ نظر آیا جس کی لمبائی لگ بھک سو میٹر سے بھی زیادہ تھی روبین اس پر چڑھنے لگا اور اس نے دور کی اور دیکھا دور کے اس نظارے میں روبین کو ایک میدان میں شہر بسا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس میدان میں کئی سارے چھوٹے چھوٹے ڈوٹس دکھائی دے رہے تھے اور لوگ بھی ادھر ادھر چلتے نظر آ رہے تھے روبین اس شہر سے دھوہ بھی اٹھتے ہوئے دیکھ سکتا تھا اور اس نے اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ یہ جگہ ہی ہو جو سینچوری تھی ارے کون ہے بھے اوپر ارے نیچے آجا تو پکڑا گیا ہے ایک مرد کی آواز اچانک چلنا بڑی روبین نے نیچے دیکھا تو اس پر کچھ آدمی اچھی ڈریس پہننے کے باوجود بھی کتوں کی طرح بھوکے جا رہے تھے انہوں نے اپنے کالو بھالو کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے دھیان سے سامنے کھڑے ان کچھ لوگوں کی اور دیکھا ان لوگوں میں سب سے طاقتور جنے کے پاس پانچ جین چین کا اورہ محسوس ہو رہا تھا وہ آدمی ایک مہنگا لیدر آرمر پہنے ہوئے تھا اور اس کی کمر پر ایک جنیٹک ویپن بھی تھا جس میں سے نکل رہی طاقت کی لہرے بھی کھوکلی محسوس نہیں ہو رہی تھی باقی دوسرے لوگوں کا اورہ طاقت کے معاملے میں الگ الگ تھا علاقی ان کی بھی ڈرسز کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس پانچ جین چین والے اویکن وارئر کے ہی ساتھی تھے ان کے ہاتھوں میں کتے جیسا دیکھنے والا عجیب خاص جانور بھی رابین کی چھاتی کی اور ہی گھورے جا رہا تھا جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ بھی نانو کمپریسر میں پڑے اس ڈیمن مون لوٹس سے آکر شت ہو چکا تھا لیڈ میں کھڑے اویکن وارئر نے رابین کے پاس میں اس وہ لوگ رابین سے اس کا خزانہ لینا چاہ رہے تھے جس کے بعد رابین نے اندر ہی اندر ایک روکھی سانس چھوڑی اور چہرے پر کٹھور ہاں بھاو لیے وہ بول پڑا اوے تو ہے کون ہا 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 کچھ اویکن وارئرز ہس پڑے آرے ہم لوگ ہوجوک سینچری سے ہے تو نے ہمارا نام نہیں سنا ہے کیا ہاں خیر کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی تو فیلال ہمارے ہوجوک سینچری کے علاقے میں قدم رکھ چکا ہے پانچ جین چین والے اس اویکن وارئر نے روکھی سانس چھوڑ کر اپنی بات جاری رکھی ہماری ہوجوک سینچری کے کمانڈر عجیب اور خاص جانوروں کا شکار کر رہے تاکہ لوگوں کے لیے برائی کو ختم کر سکے میں تجھے صدا دیتا ہوں کہ اپنا خزانہ نکال لے اور میں پھر جیسا کہتا ہوں ویسا ہی کر زیادہ ہوش یاری دکھائی تو ہمارے کمانڈر غصہ ہو جائیں اور پھر تیری کیسی موت ہوگی وہ تو سوچ بھی نہیں پائے گا وہ اوی ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہ رابن کو ضرور ہی ہرا سکتا تھا یہاں تک کی فلحال اگر رابن اس موٹے کالو بھالو جیسے جانور کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آتا پٹنے والا تھا کیا وہ اپنا خزانہ یعنی وہ ڈیمن مون لوٹس ان لوگوں کے حوالے کر دے گا اب پیچھے آ رہے ان جنگلی ساپوں کا کیا ہونے والا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے ماستف کا او بناش صرف پاکٹ ایف ایف پر روبن اب ان شارو ساپوں سے بچنے کے لیے لمبے پیڑ پر تو چڑھ گیا تھا لیکن اسے پریشان کرنے اب نزدیک کے ہوجوک سنچری کے کچھ لوگ آ چکے تھے وہ لوگ اب روبن کو اپنے کمانڈر کی دھمکی دے کر اس سے اس کا خزانہ لوٹنا چاہتے تھے جو کی اور کچھ نہیں بلکہ نانو کمپریسر میں چھپا وہ دیمن مون لوٹس ہی تھا حالان کی اب روبن کے من میں بھی ایک خیال اٹھ گیا ہوجوک سنچری ڈراغن ان ہوجوک سنچری والوں سے بڑھا دیتا تو وہ دونوں تو ایک دوسرے کو ضرور سے مار ہی ڈالتے اور اس کے علاوہ روبن پھر اپنا ہاتھ ہوجوک سنچری دوارہ ایکسٹرک کرے جا رہے ڈراغن دانو شیر کے خون ایسنس پر بھی ڈال سکتا تھا روبن نے اب اپنے ان وچاروں کو دماغ میں ہر ہی جنڈی دکھائی اور سامنے کھڑے ان بدتمیز اویکن واریوس کی اور دیکھا اس نے ترنت ہی اپنے ہاں بھاگ اور باڈی لینگویج بدل لی اور اب وہ ان سبھی کے سامنے ڈرنے کا ناٹک کرنے لگا تم سبھی فالاؤٹ شلٹر سے ہو کیا رابن نے ڈرنے کا ناٹک کرتے ہوئے پوچھا اور کافتے ہوئے کچھ قدم پیچھے بھی لیے اس کے پاس ہی کھڑا کالو بھالو رابن کا یہ انداز دیکھ حیران ہو گیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنا طاقت ور رابن بلحال ان اب کہیں اس کے بھی ناٹک کا پردہ فاش نہ کر دے آو ہم وہی گئے اور اچھا ہے تجھے اس کی جانکاری بھی ہے پانچ جین چین والے اس اوی واریئر نے روکی سانس چھوڑتے ہوئے کہ چل چل اب جلدی کر اور تیرا خزانہ ہمارے آوالے کر دے میرا یہ وینڈ ولف والا خاص جانور اسے آرڈی سونگ پا رہا ہے زمین پر بیٹھے ان پانچ وینڈ ولف نے اپنی زمان باہر نکالی اور اس خزانے کو سونگ نہ چاہا ان سبھی کی آنکھوں میں ہری روشنی چمک رہی تھی جو یہی بتا رہی تھی کہ اب وہ بیچین ہوئے جا رہے تھے اس پانچ جین چین والے اویکن وارئیر کی یہ شب سن رابن من ہی من ہسنے لگا اس نے سوچا کہ اگر اس کو دوسروں کے خزانے لوٹنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر کیوں نہ آج اسے ایک بہت بڑا سپرائز دیا جائے اب ابھی بھی آدھے پرپل اور آدھے لال رنکے دکھائی دے رہے تھے اندر کے پتے ابھی بھی سوفٹ اور ہلکی گلاوی رنکے ہی تھے جیسے ہی وہ ڈیمن مون لوٹس اب باہر ایکسپوز ہوا تو اس کی اور کالو بھالو اور وہ پانچوں وینڈ وولفز آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگ گئے ان کا شریر ایسا جم چکا تھا مانو انہوں نے ساس ہی لینا چھوڑ دی ہو ان کچھ لوگوں کے پانچ جین چین والے لیڈر کو ویسے تو پتا نہیں تھا کہ آخر اس ڈیمن مون لوٹس میں کیا خاص بات تھی اگر اس کے پتوں اور نازک کلیس سے نکل رہی جین انرجی سے وہ کہیں نہ کہیں محسوس کر چکا تھا کہ یہ کافی قیمتی چیز تھی ادھر وہ لوٹس باہر نکالتے ہی رابن کے پسی نے چھوٹنے لگ چکے تھے کیونکہ وہ لوٹس اب ہوا میں ایکس پوز ہو جانے کے بعد تیزی سے جنگلی جانوروں کو اپنی یہ لو خزانہ ہاں اور میرا غجوک سنجوری میں انتظار کرنا یہ کہتے ہوئے ہی اب رابن کالو بھالو کو کھینچ کر بھاگنے لگا لیکن کالو کے ہاتھ پیر بھی اس لوٹس کی وجہ سے مانو وہیں جم چکے تھے اور وہ ہلنے کی ذرا بھی اچھا نہیں جتا رہا تھا اب رابن کے پاس بھی اس کو اٹھا کر بھاگنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا کیونکہ وہ چاروں جنگلی صاحب بھی آنے ہی والے تھے اگر کالو اس طرح ہی ان کے بیچ فس جاتا تو ضرور ہی مارا جاتا اسی طرح رابن اور کالو وہاں سے بھاگ پڑے زیادہ ضروری تھا کیا پتہ یہ لوٹس کوئی بہت ہی شاندار چیز نکل جائے اور کمانڈر اس کے بدلے انہیں بہت بڑا انام بھی دے دے اب وہ پانچوں اویکنڈ وارئیرز ڈیمن مون لوٹس کو لے کر اور ان بے ہوش پڑے ونڈ ولف کو بھی کھینچ کھینچ کر ترنت ہی واپس دوڑ پڑے ان میں تو کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے ان میں سے ایک بڑ بڑ آنے لگا اپنے پیروں کے پاس ان اٹپٹی سی چال والے ونڈ ولف کو دیکھ اس نے اسے دو بار لات ماری کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ونڈ ولف تھک داری کری تھی آہ نیند آ رہی ہوگی بچاروں کو اب وہ پانچوں لوگ ڈرائگن دانف شیر کی جگہ والے علاقے میں واپس آ چکے تھے وہاں کے ڈرائگن دانف شیروں کو تو فال آؤٹ شلٹر کے کمانڈرز اور جنرلز آلریڈی مار چکے تھے اور اب بیچ میں ان کے باہر فال آؤٹ شلٹر کے کمانڈرز اور جنرلز چپ چاپ انتظار کرتے ایک فال آؤٹ شلٹر کی ریبل آرمی ہونے کے ناتے ان کے پاس ریسورس لیمیٹڈ ہی تھے اور فیلحال ڈرائگن دانف شیر سے ایسنس خون ایکسٹریکٹ کرنے میں وہ اپنی ساری مین لگ بگ دس سے پندرہ گناہ زیادہ فائدہ دینے والا تھا حال کی اسی بڑے انویسمنٹ کے چلتے فیلحال اس آرمی کا لیڈر تھوڑا نروز بھی تھا وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے بھی بیچین ہوتے جا رہا تھا کمانڈر جارف طاہر نے گھوم کر اپنے پاس کھڑے جنرل سے پوچھا ریبل آرمی کے اس جنرل نے بھی سرحلاتے ہوئے کہا میں نے پلان کے حساب سے آرڈر دی دی ہے سو سے بھی زیادہ اویکن واریرز جو ادھر ادھر گئے ہوئے تھے اب یہاں پر اکٹھا ہو رہے ہے ہماری پوری فورس اب اس جگہ کو اب اس کے بعد ہی اس کی بیچین شانت ہوئی آہ یہ کیا ہے اب اب شانت ہوا کمانڈر جارف تاہر پھر سے چوکن ہو گیا اس نے اپنے پیچھے آرہی بھیڑ میں ایک عجیب جین انرجی محسوس کی کمانڈر جارف تاہر نے گھوم کر دیکھا اور بھیڑ میں اس چھوٹے لیڈر کی اور اپنی انگلی اٹھائی وصل میں ہو جو سنچوری کا یہ ایک کرنل تھا تم یہ ہو پیڑ میں کھڑے اس پانچ جین چین والے اوکرن واریر کے دل میں اچانک برے خیال آنے شروع ہو گئے اور وہ ڈر ڈر کر ونڈ ولف کی چین چھوڑ کر اب آگے چل پڑا کمانڈر جب آپ نے مجھے بلایا تھا کمانڈر جارف طاہر نے اس کرنل کی بات بھی پوری نہیں ہونے دی اور وہ مسکر آ کر ڈریکٹلی بول پڑا جنگل میں سے تمہیں کچھ خزانہ ملا یا نہیں جنگل میں سے خزانہ ملا یا نہیں ایسا تو اس پانچ جین چین والے اویکن وارئیر نے پہلے بھی کہیں سنا تھا اچھا اسی نے تھوڑی دیر پہلے روبن سے یہ سوال کیا تھا کافی چھوٹی دنیا ہے سوال بھی ایک دوسرے سے گھوم پھر کر واپس وہی آ جاتے ہے خیر فیلحال کمانڈر کی یہ شبد سن کر اس کمانڈر کے ہاں بھاو تھوڑے بگڑتے چلے گئے کمانڈر اب اس کو گھورنے لگ گیا آخر پانچ جین چین والا وارئیر بھی ایسا برتاف کیوں کرنے لگ گیا تھا اس سے پہلے کی کمانڈر اب اس کو اور کچھ بھی سنا تھا اس پانچ جین چین والے کرنل نے ترنت ہی اپنی جیب سے ایک پیپر بیک نکال کر دونوں ہاتھوں میں لیے سمان سے اس کمانڈر کی اور آگے کیا کمانڈر اسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جنگل میں سے اٹھایا ویسے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ آخر ہے کیا مگر مجھے لگ رہا ہے کمانڈر جاریف نے اپنا ہاتھ آگے کر اس کرنل کے ہاتھوں میں سے اس پیپر بیک کو اٹھایا آس پاس کھڑے جنگل بھی کافی دلچسپی سے دیکھنے لگ چکے تھے ویسے تو ڈیمن مون لوٹس کو ابھی بھی ہاتھ میں لے کر کوئی نہیں بتا سکتا تھا کی وہ یہ تو ضرور کہا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی عام جیز نہیں تھی آس پاس کھڑے دونوں جنرلز نے اس نظارے کو جلن بھری نگاہوں سے دیکھا ڈراغن دانو سیر کا ایسنس خون تو بن ہی رہا تھا اور اب اس کمانڈر کو مفت میں ایک اور شاندار حزانہ مل چکا تھا اس کی خوشی کا تو واقعی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا بس فیلحال وہ باہر اس کو ظاہر نہیں کر رہا تھا آچھا ہے کمانڈر نے اس پیپر بیک کو کھول اندر ڈیمن مون لوٹس کو فیلحال نہیں دیکھا کیونکہ وہ اپنے آس پاس کھڑے لوگوں کو اور بھی زیادہ نہیں جلانا چاہتا تھا اس نے ڈیریکٹلی اس پیپر بیک کو اپنی جیب میں ڈال لیا اور سامنے آگیا کاری ڈھن سے کھڑے اس اویکنڈ وارئیر کی اور دیکھ کر کہا جب تم واپس جاؤ تو مہر آو جانا اور وہاں سے انہام کے روپ میں ہزار گوڑ کوئنز اٹھا لینا اس اس کے علاوہ کل سے تم میرے ساتھ ہی کام کر ہوگے جب اویکنڈ وارئیر نے کمانڈر کے ان شبدوں کو سنا تو اس کے دل میں خوشی کی لیئر دوڑ پڑی اس نے پھر ایک نقلی مسکراہت لاکر ہی کہا کمانڈر کانگریشلیشنز کمانڈر اس خزانے کو حاصل کرنے پر آج کا دن تو اور بھی زیادہ بڑیا ہو گیا ہے بھائی کمانڈر سر کو تو واقعی سر کا ہی آشرباد ملا ہے کمانڈر دراغن اور دانو شیر کا ایسنس خون اب بننے میں صرف ایک ہی سٹپ پیچھے ہے پلیز اب آپ آ کر اس شب کام کو پورا کر دیجئے شور شرابے سے یک ان بدھائیوں کی بیچ کمانڈر بھی سنترشتی سے کھڑا تھا حالانکہ اسی جشن کا سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکا جب اسے اپنے کانوں میں گڑ گڑ آنے کی آواز آنی شروع ہو گئی دوری پر ایک بڑا سا جانور دہاڑے مار مار کر تیزی سے پاس آتے جا رہا تھا آسمان کی اور دہاڑتے ان ونڈ ولفز کی آنکھیں بھی اب لال ہو گئی وہاں پر ایک ایسا آورہ بن چکا تھا جس سارے جنگلی جانور آکرشت ہوئے جا رہے تھے وہیں انسان اسے ذرا بھی محسوس اب وہ سبھی جانور اسی خوشبو کے سورس کو ڈھون کر اسے نگل جانا چاہتے تھے کیا وہ چاروں ساپ اب دیمن مون لوٹس کی وجہ سے وہاں پر آ چکے تھے آخر روبن کالو بھالو کو لے کر کہاں بھاگا ہوگا ان چاروں ساپوں سے فال آؤ شلتر کی یہ لوگ اب کیسے نپٹنے والے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے واسطت کا اور بنا